پدائش پہلا باب خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین زیران اور سنسان تھی اور گہراو کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضاء ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے پس خدا نے فضاء کو بنایا اور فضاء کے نیچے کے پانی کو فضاء کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے فضاء کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خوشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خوشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھالدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے اور ایسا ہی ہوا تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھالدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور ایسا ہی ہوا سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چوتھا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کسرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضاء میں اڑیں اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے باکسرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑ جائیں اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پانچمہ دن ہوا اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپائوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیح کی ماند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نروناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بھڑو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درک جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں یہ تمہارے کھانے کو ہوں اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا پدائش دوسرا باب سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتھ میں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتھ میں دن فارغ ہوا اور خدا نے ساتھ میں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا یہ ہے آسمان اور زمین کی پدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روح زمین کو سہراب کرتی تھی اور خدا من خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا اور خدا من خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خدا من خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور عدن سے ایک دریہ باغ کے سہراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں تقسیم ہوا پہلی کا نام فیسون ہے جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہیں اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موٹی اور سنگے سلمانی بھی ہیں اور دوسری کا نام جہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو آسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے اور خدا من خدا نے آدم کو لے کر باغ ادن میں رکھا کہ اس کی باغ بانی اور نگہ بانی کرے اور خدا من خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا اور خدا من خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناوں گا اور خدا من خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چوپائوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا اور خدا من خدا نے آدم پر گہری نین بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خدا من خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لیا اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے پدائش تیسرا باب اور سامپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا من خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باگ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا عورت نے سامپ سے کہا کہ باگ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باگ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابد خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤگے تب سامپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مروگے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤگے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور اکل بکشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ لنگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لونگیاں بنائیں اور انہوں نے خداون خدا کی آواز جو تھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداون خدا کے حضور سے باغ کے درفتوں میں چھپایا تب خداون خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تُو کہاں ہے اس نے کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تُو ننگا ہے کیا تُو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابد میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدم نے کہا کہ جس عورت کو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خداون خدا نے عورت سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا کہ سامپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا اور خداون خدا نے سامپ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ کیا تُو سب چوپائیوں اور دشتی جانوروں میں مالون ٹھہرا تُو اپنے پیٹ کے بال چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کٹے گا پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے دردِ حمل کو بہت بڑھاؤں گا تُو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی مشکت کے ساتھ تُو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تُو کھیت کی سبزی کھائے گا تُو اپنے موں کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تُو پھر لوٹ نہ جائے اس لیے کہ تُو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے اور خداون خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے اور خداون خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لیے خداون خدا نے اس کو باغِ ادن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغِ ادن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں پدائش چوتھا باب اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا تب اس نے کہا کہ مجھے خداون سے ایک مرد ملا پھر کائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور کائن کسان تھا چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا حدیہ خداون کے واسطے لائیا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا حدیہ لائیا اور خداون نے حابل کو اور اس کے حدیہ کو منظور کیا پھر کائن کو اور اس کے حدیہ کو منظور نہ کیا اس لئے کائن نہائیت غضبناک ہوا اور اس کا موں بگڑا اور خداون خدا نے کائن سے کہا کہ تُو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا موں کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تُو بھلا کرے تو کیا تُو مقبول نہ ہوگا اور اگر تُو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تُو اس پر غالب آ اور کائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا تب خداون نے کائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہا ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں پھر اس نے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب تُو زمین کی طرح سے لانتی ہوا جس نے اپنا مو پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے جب تُو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی اور زمین پر تُو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا تب کائن نے خداون سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے دیکھ آج تُو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا تب خداون نے اسے کہا نہیں بلکہ جو کائن کو قتل کرے اس سے سات گناہ بدلہ لیا جائے گا اور خداون نے کائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے سو کائن خداون کے حضور سے نکلا اور مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا اور کائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا اور ہنوک سے اریاد پیدا ہوا اور اریاد سے مہویل پیدا ہوا اور مہویل سے متسوائل پیدا ہوا اور متسوائل سے لمک پیدا ہوا اور لمک دو عورتیں بیہ لائیا ایک کا نام آدھ اور دوسری کا نام زلہ تھا اور آدھ کے جابل پیدا ہوا وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا وہ بین اور بانسلی بنانے والوں کا باپ تھا اور زلہ کے بھی توبلکائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا اور نائمہ توبلکائن کی بہن تھی اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا اے آئیدہ اور زلہ میری بات سنو اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا اگر کائن کا بدلہ سات گناہ لیا جائے گا تو لمک کا ستر اور سات گناہ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا اور وہ کہنے لگی کہ قرآن حابل کے عوض جس کو کائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزن دیا اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا اس وقت سے لوگ یہودہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے پدائش پانچمہ باب یہ آدم کا نسب نامہ ہے جس دن قرآن نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبی پر بنایا نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا اور آدم ایک سو تیس برس کا تھا جب اس کی صورت و شبی کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سیت رکھا اور سیت کی پدائش کے بعد آدم آٹھ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور آدم کی کل عمر نو سو تیس برس کی ہوئی تب وہ مرا اور سیت ایک سو پانچ برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا اور انوس کی پدائش کے بعد سیت آٹھ سو سات برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور سیت کی کل عمر نو سو بارہ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور انوس نوے برس کا تھا جب اس سے کینان پیدا ہوا اور کینان کی پدائش کے بعد انوس آٹھ سو پندرہ برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور انوس کی کل عمر نو سو پانچ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور کینان ستر برس کا تھا جب اس سے محللیل پیدا ہوا اور محللیل کی پدائش کے بعد کینان آٹھ سو چالیس برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور کینان کی کل عمر نو سو دس برس کی ہوئی تب وہ مرا اور محللیل پینسٹ برس کا تھا جب اس سے یارت پیدا ہوا اور یارت کی پدائش کے بعد محللیل آٹھ سو تیس برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور محللیل کی کل عمر آٹھ سو پچانویں برس کی ہوئی تب وہ مرا اور یارد ایک سو باسٹھ برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا اور ہنوک کی پدائش کے بعد یارد آٹھ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور یارد کی کل عمر نو سو باسٹھ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور ہنوک پینسٹھ برس کا تھا جب اس سے متوصلح پیدا ہوا اور متوصلح کی پدائش کے بعد ہنوک تین سو برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں اور ہنوک کی کل عمر تین سو پینسٹھ برس کی ہوئی اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا اور متوصلح ایک سو ستاسی برس کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا اور لمک کی پدائش کے بعد متوصلح ساتھ سو بیاسی برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور متوصلح کی کل عمر نو سو انہتر برس کی ہوئی تب وہ مرا اور لمک ایک سو بیاسی برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشکت سے جو زمین کے سبب سے ہے جس پر خدا نے لانت کی ہے ہمیں آرام دے گا اور نو کی پدائش کے بعد لمک پانچ سو پچانوے برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور لمک کی کل عمر سات سو ستتر برس کی ہوئی تب وہ مرا اور نو پانچ سو برس کا تھا جب اس سے سیم، ہام اور یافت پیدا ہوئے عائش چھٹا باب جب روح زمین پر آدمی بہت بھڑنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیعہ کر لیا تب خداون نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاہمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی یہی قدیم زمانہ کے سورماں ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں اور خداون نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال صدا برے ہی ہوتے ہیں تب خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا اور خداون نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگر نو خداون کی نظر میں مقبول ہوا نو کا نسب نامہ یہ ہے نو مرد راسباز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے تین بیٹے سم ہام اور یافت پیدا ہوئے پر زمین خدا کے آگے ناراضت ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھر گئی تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراضت ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا اور خدا نے نو سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا اس کشتی میں کوٹھڑیاں بنانا اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی انچائی تیس ہاتھ ہو اور اس کشتی میں ایک روشندان بنانا اور اس سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں تین درجے بنانا نچلا دوسرا اور تیسرا اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے پر تیرے ساتھ میں اپنا اہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے تین بیٹوں اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانور کی ہر قسم اور جانوروں کی ہر قسم میں سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں وہ نارو مادہ ہوں وہ نارو مادہ ہوں اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے دو دو تیرے ساتھ آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں اور تُو ہر طرح کی کھانے کی چیزیں ساتھ لے کر اپنے پاس جمع کر لینا کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا اور نو نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا پدائش ساتھوں باب اور خداون نے نو سے کہا کہ تُو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راستباز دیکھا ہے کل پاک جانوروں میں سے ساتھ ساتھ نر اور ان کی مادہ اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں دو دو نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی ساتھ ساتھ نر اور مادہ لینا تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے کیونکہ سات دن کے بعد میں زمین پر چالیس دن اور چالیس رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور نو چھے سو برس کا تھا جب پانی کا طفان زمین پر آیا تب نو اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں اور پرندوں میں سے اور زمین پر ہر رنگنے والے جاندار میں سے دو دو نر اور مادہ کشتی میں نو کے پاس گئے جیسا خدا مند نے نو کو حکم دیا تھا اور سات دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا نو کی عمر کا چھے سومہ سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک سترمی تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھرکیاں کھل گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر بارش ہوتی رہی اسی روز نو اور نو کے بیٹے سم اور ہام اور یاف اور نو کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا یہ سب کشتی میں داخل ہوئے اور جو زندگی کا دام رکھتے ہیں ان میں سے دو دو کشتی میں نو کے پاس آئے اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا سب جانوروں کے نارو مادہ تھے تب خداون نے اس کو باہر سے بند کر دیا اور چالیس دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بھڑا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بھڑا اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو زمین پر ہیں چھپ گئے پانی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتروں میں زندگی کا دم تھا مر گئے بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی کیا انسان کیا حیوان کیا رینگنے والا جاندار کیا ہوا کا پرندہ یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے فقط ایک نو باقی بچا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور پانی زمین پر ایک سو پچاس دن تک چڑتا رہا پدائش آٹھوں باب پھر خدا نے نو کو اور کل جانداروں اور کل چوپائوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھام گئی اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے ایک سو پچاس دن کے بعد کم ہوا اور ساتھویں مہینے کی سترمی تاریخ کو کشتی ارہ رات کے پہاڑ پر ٹک گئی اور پانی دسویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا اور دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نو نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی اور اس نے ایک کوئے کو اڑا دیا سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں پر کبوتری نے پنجا ٹکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی میں لوٹ آئی کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا تاب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا اور سات دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی تب نو نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا تب وہ سات دن اور ٹھہرا اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی اور چھے سو پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوک گیا اور نو نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوک گئی ہے اور دوسرے مہینے کی ستائیسویں تاریخ کو زمین بلکل سوک گئی تب خدا نے نو سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکالا جو تیرے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چوپائے کیا زمین کے رنگنے والے جاندار تاکہ وہ زمین پر کسرت سے بچے دیں اور بارور ہوں اور زمین پر بھڑ جائیں تب نو اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا اور سب جانور سب رنگنے والے جاندار سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے تب نو نے خداون کے لئے ایک مذبہ بنایا اور وہ سب پاک چوپائوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبہ پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور خداون نے ان کی راحت انگیز خوش پولی اور خداون نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا آپ کیا ماروں گا بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا سردی اور تپش گرمی اور جاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے پدائش نومہ باب اور خدا نے نو اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور رہو اور بھڑو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بن سے لوں گا جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے اور تم بارور رہو اور بھڑو اور زمین پر خوب اپنی نسل بھڑاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ اور خدا نے نو اور اس کے بیٹوں سے کہا دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چوپائے کیا زمین کے جانور یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے اہد کرتا ہوں میں اس اہد کو تمہارے ساتھ قائم کروں گا کہ سب جاندار تفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر تفان آئے گا اور خدا نے کہا کہ جو اہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں وہ میرے اور زمین کے درمیان اہد کا نشان ہوگی اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی اور میں اپنے اہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا تفان پھر نہ ہوگا اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس عبدی اہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے پس خدا نے نو سے کہا کہ یہ اس کا اہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں نو کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، ہام اور یافت تھے اور ہام کینان کا باپ تھا یہی تینوں نو کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی اور نو کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی میہ پی اور اسے نشا آیا اور وہ اپنے دیرے میں برہنہ ہو گیا اور کینان کے باپ ہام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی دھانکی سو ان کے موں الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی جب نو اپنی میں کے نشا سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا اور اس نے کہا کینان معلوم ہو وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا پھر کہا خداون سم کا خدا مبارک ہو اور کینان سم کا غلام ہو خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے دیروں میں بسے اور کینان اس کا غلام ہو اور طوفان کے بعد نو ساڑھے تین سو برس اور جیتا رہا اور نو کی کل عمر ساڑھے نو سو برس کی ہوئی تب اس نے وفات پائی پدائش دسوہ باب نو کے بیٹوں سم ہام اور یافت کی اولاد یہ ہیں طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے بنی یافت یہ ہیں جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس اور جمر کے بیٹے اشکناز اور رفیت اور تجرمہ اور یوان کے بیٹے علیسہ اور ترسوس کتی اور دودانی قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے اور بنی ہام یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کینان اور بنی کوش یہ ہیں سبہ اور حویلہ اور سبتہ اور رامہ اور سبت کیا اور بنی رامہ یہ ہیں سبہ اور دوان اور کوش سے نمرود پیدا ہوا اور روے زمین پر ایک سورما ہوا اور خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا اس لیے یہ مثال چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور ارک اور اوقاد اور کلنا سے ہوئی اسی ملک سے نکل کر وہ آسور میں آیا اور نینوہ اور رہوبوت اور ایر اور کلے کو اور نینوہ اور کلے کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر ہے بنایا اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فطروسی اور کسلوہی جن سے فلسطی نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے اور کنان سے سیدہ جو اس کا پہلوٹھا تھا اور حد اور یبوسی اور اموری اور جرجاسی اور ہوی اور ارکی اور سنی اور اردادی اور سماری اور ہماتی پیدا ہوئے اور بعد میں کنانی قبیلے پھیل گئے اور کنانیوں کی حد یہ ہے صدا سے غزہ تک جو ججار کے راستے پر ہے پھر وہاں سے لسا تک جو صدوم اور امورہ اور ادمہ اور ہنیبان کی راہ پر ہے سو بنی ہام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں اور سم کے ہام بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی بنی سم یہ ہیں علیام اور آسور اور عرف قصد اور لود اور عرام اور بنی عرام یہ ہیں عوض اور ہول اور جتر اور مس اور عرف قصد سے سلحہ پیدا ہوا اور سلحہ سے عبر اور عبر کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام فلچ تھا کیونکہ زمین اس کے ایام میں بٹی اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا اور یکتان سے علموداد اور سلف اور حسار مادت اور اراخ اور حدرام اور اوزال اور دکلا اور عوبل اور ابیمائل اور سیبہ اور آفیر اور حویلہ اور یوباب پیدا ہوئے یہ سب بنی یکتان تھے اور ان کی آبادی میسہ سے مشرق کے ایک پہاڑ سفار کی طرف تھی سو بنی سم یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں نو کے بیٹوں کے خاندان ان کی گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں اور طوفان کے بعد جو قوم زمین پر جا بجا منقسم ہوئی وہ ان ہی میں سے تھی پدائش گیاروان باب اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے اور یہاں اپنا نام کریں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراغندہ ہو جائیں اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روح زمین میں پراغندہ کیا سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روح زمین پر پراغندہ کیا یہ سم کا نصب نامہ ہے سم ایک سو برس کا تھا جب اس سے طوفان کے دو برس بعد عرف خصد پیدا ہوا اور عرف خصد کی تدائش کے بعد سم پانچ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب عرف خصد پینتیس برس کا ہوا تو اس سے سلحہ پیدا ہوا اور سلحہ کی پدائش کے بعد عرف خصد چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں سلحہ جب تیس برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا اور عبر کی پدائش کے بعد سلحہ چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب عبر چونتیس برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا اور فلج کی پدائش کے بعد عبر چار سو تیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور جب اسے نہور پیدا ہوا اور نہور کی پدائش کے بعد سروج دو سو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں نہور انتیس برس کا تھا جب اسے تارہا پیدا ہوا اور تارہا کی پدائش کے بعد نہور ایک سو انیس برس اور جیتا رہا اور اور یہ تارہا کا نسب نامہ ہے تارہا سے ابراہا اور نہور اور حران پیدا ہوئے اور حران سے لوت پیدا ہوا اور حران اپنے باپ تارہا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسنیوں کے اور میں مرا اور ابراہام اور نہور نے اپنا اپنا بیعہ کر لیا ابراہم کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکہ تھا جو حاران کی بیٹی تھی وہی ملکہ کا باپ اور اس کا باپ تھا اور ساری بانچ تھی اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا اور ترہا نے اپنے بیٹے ابراہم کو اور اپنے پوتے لوت کو جو حاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہام کی بیوی تھی ساتھ لیا اور وہ سب قسمیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کینان کے ملک میں جائیں اور وہ حران تک آئے اور وہیں رہنے لگے اور طرح کی عمر دو سو پانچ برس کی ہوئی اور اس نے حران سے وفات پائی پدائش باروہ باب اور خداون نے ابراہام سے کہا کہ تُو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تُو باعث سے برکت ہو جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے سو ابراہام خداون کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوت اس کے ساتھ گیا اور ابراہام پچھتر برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا اور ابراہام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوت کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا اور وہ ملک کینان کو روانہ ہوئے اور ملک کینان میں آئے اور ابراہام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام ستم میں مورا کے بلوت تک پہنچا اس وقت ملک میں کینانی رہتے تھے تب خداون نے ابراہام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے وہاں خداون کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربانگاہ بنائی اور وہاں سے کوچھ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرہ ایسے لگایا کہ بیتل مغرب میں اور ائی مشرق میں پڑا اور وہاں اس نے خداون کے لیے ایک قربانگاہ بنائی اور خداون سے دعا کی اور ابراہام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بھڑ گیا اور اس ملک میں کال پڑا اور ابراہام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری کو کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ تُو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے سو تُو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے اور یوں ہوا کہ جب ابراہام مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہائیت خوبصورت ہے اور فیراؤن کے عمرہ نے اسے دیکھ کر فیراؤن کے حضور میں اس کی تعریف کی اور وہ عورت فیراؤن کے گھر میں پہنچائی گئی اور اس نے اس کی خاطر ابراہام پر احسان کیا اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے پر خدا منہ نے فیراؤن اور اس کے خاندان پر ابراہام کی بیوی سارا کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی تب فیراؤن نے ابراہام کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا کیا تُو نے مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے تُو نے یہ کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے اس لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے اس کو لے اور چلا جا اور فیراؤن نے اس کے ہاتھ میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا پدائش تیرمہ باب اور ابراہام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوت کو ساتھ لے کر کینان کے جنوب کی طرف چلا اور ابراہام کے پاس چوپائے اور سونا چاندی باقصرت تھا اور وہ کینان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتل اور آئی کے درمیان اس کا ڈیرہ تھا یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربانگاہ بنائی تھی اور وہاں ابراہام نے خداون سے دعا کی اور لوت کے پاس بھی جو ابراہام کا ہمسفر تھا بیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے اور ابراہام کے چرواہوں اور لوت کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا اور کینانی اور فرضی اس وقت ملک میں رہتے تھے تب ابراہام نے لوت سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں سو تُو مجھ سے الگ ہو جا اگر تُو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا اور اگر تُو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زگر کی طرف ہے نظر دھڑائی کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداون نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا خداون کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سہراب تھی سو لوت نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لئے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ابراہام ملک کینان میں رہا اور لوت نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور صدوم کی طرح اپنا ڈیرہ لگایا اور صدوم کے لوگ خداون کی نظر میں نہائیت بدکار اور گنہگار تھے اور لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خداون نے ابراہام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دھڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لئے دوں گا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانت بناوں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا اور ابراہام نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں سے اور ممرے کے بلوتوں اور ابراہام نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو جرون میں ہیں جا کر رہنے لگا اور وہاں خداون کے لئے ایک قربان کا بنائی پدائش چودمہ باب اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک اور الیام کے بادشاہ کدر لا عمر اور جوائم کے بادشاہ تدعال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے صدوم کے بادشاہ بر اور امورہ کے بادشاہ برش اور ادمہ کے بادشاہ سنیب اور زبوائم کے بادشاہ شمبر اور بالے یعنی زخر کے بادشاہ سے جنگ کی یہ سب صدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے بارہ برس تک وہ کدر لا عمر کے مطی رہے پر تیر میں برس انہوں نے سرکشی کی اور چود میں برس کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائم کے استرات کرنیم اور زوزیوں کوہام میں اور امیم کے سوئے کریتم میں اور ہوریوں کو ان کے کوہ شیر میں مارتے مارتے الفاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے پھر وہ لوٹ کر این مسافات یعنی قادس پہنچے اور املیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسیسون ٹمر میں رہتے تھے مارا تب سدوم کا بادشاہ اور امورہ کا بادشاہ اور ادمہ کا بادشاہ اور سبوئیم کا بادشاہ اور بالے یعنی ذکھر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے سدیم کی وادی میں مارکہ ارائی کی تاکہ علیام کے بادشاہ کدرلا عمر اور جوئیم کے بادشاہ تد آل اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں یہ چار بادشاہ ان پانچوں کے مقابلہ میں تھے اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گھڑے تھے اور سدوم اور امورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے تب وہ سدوم اور امورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے اور ابراہام کے بھتیجے لوت کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابراہام عبرانی کو خبر دی جو اسکال اور انیئر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا اور یہ ابراہام کے ہم مہد تھے جب ابراہام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے تین سو اٹھارہ مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو صدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئی کی وادی تک جو بادشاہ ہی وادی ہے آیا اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالی کا کہن تھا اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالی کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابراہام مبارک ہو اور مبارک ہے خدا تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب ابراہام نے سب کا دسویں حصہ اس کو دیا اور صدوم کے بادشاہ نے ابراہام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لئے رکھ لے پر ابراہام نے صدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خدا ون خدا تعالی آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا تسمہ نہ تیری اور کوئی چیز لوں تا کہ تو یہ نہ کہ کہ میں نے ابراہام کو دولت من بنا دیا سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے سو انیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں پدائش پندرمہ باب ان باتوں کے بعد خدا ون کا کلام رویا میں ابراہام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہام تو مت ڈر میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا عجر ہوں ابراہام نے کہا اے خدا ون خدا تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشکیل ایزر ہے پھر ابراہام نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا تب خدا ون کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے سلد سے پیدا ہوگا وہ ہی تیرا وارث ہوگا اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی اور وہ خداون پر ایمان لیا اور اسے اس نے اس کے حق میں راستبازی شمار کیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداون ہوں جو تجھے کسدیوں کے اور سے نکال لیا کہ تجھ کو یہ ملک میراس میں دوں اور اس نے کہا اے خداون خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا اس نے اسے کہا کہ میرے لیے تین برس کی ایک بچیا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے دو ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریخی اس پر چھا گئی اور اس نے ابراہام سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی گلامی کریں گے اور وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دیں گے لیکن میں اس قوم کی وہاں سے نکل آئیں گے اور تو سہی سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہائیت پیری میں دفن ہوگا اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرہ چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھوان اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری اسی روز خدا بن نے ابراہام سے اہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریاء یعنی دریاء فرات تک کینیوں اور کنیزیوں اور کدمونیوں اور ہیتیوں اور فرزوئیوں اور رفائم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دے دیا ہے پدائش سولوہ باب اور ابراہام کی بیوی سارا کے کوئی اولاد نہ ہوئی اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام حاجرہ اور سارا نے ابراہام سے کہا کہ دیکھ خداون نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے سو تو میری لونڈی کے پاس جا شاید اس سے میرا گھر آباد ہو اور ابراہام نے سارا کی بات مانی اور ابراہام کو ملک کینان میں رہتے دس برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سارا نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے اور وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حکیر جاننے لگی تب سارا نے ابراہام سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حکیر ہو گئی سو خداون میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے ابراہام نے سارا سے کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر تب سارا اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی اور وہ خداون کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے اور اس نے کہا اے سارا کی لونڈی حاجرہ تُو کہا سے آئی اور کدھر جاتی ہے اس نے کہا میں اپنی بیبی سارا کے پاس کو اس کے قبضہ میں کر دے اور خداون کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کسرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا اور خداون کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تُو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا اور حاجرہ نے خداون کا جس نے اس سے باتیں کی اتائیل روئی نام رکھا یعنی اے خدا تُو بصیر ہے کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا اسی سبب سے اس کوئے کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا اور قادس اور برد کے درمیان ہے اور ابراہام سے حاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ابراہام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ سے پیدا ہوا اسمائل رکھا اور جب ابراہام سے حاجرہ کے اسمائل پیدا ہوا تب ابراہام چھاسی برس کا تھا قدائش سترہ باب جب ابراہام ننانوے برس کا ہوا تب خداون ابراہام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان اہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا تب ابراہام سرنگون ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا اہد تیرے ساتھ ہے اور تُو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابراہام نہیں کہلائے گا بلکہ بہت برو مند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد سے برپا ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا اہد جو عبدی اہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کینان کا تمام ملک جس میں تُو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا پھر خدا نے ابراہام سے کہا کہ تُو میرے اہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے اور میرا اہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانوگے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا خطنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا خطنہ جب وہ آٹھ روز کا ہو کیا جائے خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں لازم ہے کہ تیرے خان ازاد اور تیرے ذر خرید کا خطنہ کیا جائے اور میرا اہد تمہارے جسم میں عبدی اہد ہو گا اور وہ فرزند نرینہ جس کا خطنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کار ڈالا جائے کیونکہ اس نے میرا اہد توڑا اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ سارا جو تیری بیوی ہے اس کو سارا نہ پکار اس کا نام سارا ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بکش گا یقینا میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشا اس سے پیدا ہوں گے تب ابراہام سر نگو ہوا اور ہس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بھڑھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا کے جو ننانوے برس کی ہے اولاد ہوگی اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام ازحاق رکھنا اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا اہد جو عبدی اہد ہے باندھوں گا اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برو مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اسے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا لیکن میں اپنا اہد ازحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت موئین پر سارا سے پیدا ہوگا اور جب خدا ابراہام سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تب ابراہام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا خطنہ کیا ابراہام 99 برس کا تھا جب اس کا خطنہ ہوا اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا خطنہ ہوا تو وہ تیرا برس کا مردوں کا خطنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا پدائش اٹھارمہ باب پھر خدا من ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا اے میرے خداون اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا پانی لائے جائے اور اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں میں کچھ روٹی لاتا ہوں آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے پاس آئے ہیں انہوں نے کہا جیسا تنہیں کہا ویسا ہی کر اور ابراہام دیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوند کر پھلکے بنا اور ابراہام غلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لاکر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا پھر اس نے مکھن اور دود اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہا ہے اس نے کہا وہ دیرے میں ہے تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا سارا وہاں سے سن رہی تھی اور ابراہام اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے تب سارا نے اپنے دل میں ہس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لئے شاد مانی ہو سکتی ہے حالان کہ میرا خامند بھی ضعیف ہے پھر خداون نے ابراہام سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا کیا خداون کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے موسم بہار میں موئین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہسی کیونکہ وہ درتی تھی پر اس نے کہا نہیں تو ضرور ہسی تھی تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے صدوم کا رخ کیا اور ابراہام ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا اور خداون نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہام سے پوشیدہ رکھوں ابراہام سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وسیعت کرے گا کہ وہ خداون کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں تا کہ جو کچھ خداون نے ابراہام کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے پھر خداون نے فرمایا کیونکہ صدوم اور امورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہائیت سنگین ہو گیا ہے اس لیے اب میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کروں گا سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہام خداون کے حضور کھڑا ہی رہا تب ابراہام نے نزدیک جا کر کہا تُو نیک کو بد کے ساتھ حلاق کرے گا شاید اس شہر میں پچاس راستباز ہوں کیا تُو اسے حلاق کرے گا اور ان پچاس راستباز کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا ایسا کرنا تجھ سے بائید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں یہ تجھ سے بائید ہے کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا اور خداون نے فرمایا کہ اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر پچاس راستباز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا اور ابراہام نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں خاک اور راک ہوں شاید پچاس راستبازوں میں پانچ کم ہوں کیا ان پانچ کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا اس نے کہا اگر مجھے وہاں پینتالیس ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں چالیس ملیں تب اس نے اس سے کہا کہ میں ان چالیس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا پھر اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں شاید وہاں تیس ملیں اس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا پھر اس نے کہا دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جررت کی شاید وہاں بیس ملیں اس نے کہا میں بیس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا تب اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں شاید وہاں دس ملیں اس نے کہا میں دس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا جب خداون ابراہم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہم اپنے مکان کو لوٹا پدائش انیس و باب اور وہ دونوں فرشتے شام کو صدوم میں آئے اور لوت صدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا اور لوت ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لئے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا اے میرے خدا مندو اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجئے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی رہ لیجئے اور انہوں نے کہا نہیں ہم چوک ہی میں رات کٹ لیں گے لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے زیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں صدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھر لیا اور انہوں نے لوت کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں ان کو ہمارے پاس باہر لیا تاکہ ہم ان سے صحبت کریں تب لوت نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کوار بند کر دیا اور کہا کہ اے نہیں اس اور کوئی ہے داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے اس لیے ان کا شور خداون کے حضور بہت بلند ہوا اور خداون نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے تب لوت نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو کیونکہ خداون اس شہر کو نیست کرے گا لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مزاہک سا معلوم ہوا جب صبح ہوئی تو یہاں ہے لے جا ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا کیونکہ خداون کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے اور لوت نے ان سے کہا کہ اے میرے خدا ایسا نہ کر دیکھ تُو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مسیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں اور لیے اس شہر کا نام زخر کہلایا اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوت زخر میں داخل ہوا تب خداون نے اپنی طرف سے صدوم اور امورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے اس کے پیچھے سے مر کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی اور ابراہام صبح صبر اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداون کے حضور کھڑا ہوا تھا اور اس نے صدوم اور امورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھوان ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھوان اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہام کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوت رہتا تھا غارت کرتے وقت لوت کو اس بلا سے بچایا اور لوت زخر سے نکل کر پہاڑ تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہ دیکھ کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی آؤ آج رات بھی اس کو میں پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آگوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آگوش ہوئی اور اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی سو لوت کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے ہاملہ ہوئیں اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام معاب رکھا وہ ہی معابیوں کا باپ ہے وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں پدائش بیسوہ باب اور ابراہام وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرام میں قیام کیا اور ابراہام نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارا کو بلا لیا لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تُو نے لیا ہے ہلاک ہوگا کیونکہ وہ شوہر والی ہے پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی سو اس نے کہا اے خدا کیا تُو صادق قوم کو بھی مارے گا کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے اور وہ ابھی بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا ہے اور خدا نے اسے خواب میں کہا کرے اس لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا اب تُو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تُو جیتا رہے گا اور اگر تُو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تُو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے تب ابی ملک نے صبح صور اٹھ اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں تب وہ لوگ بہت در گئے اور ابی ملک نے ابراہام کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے ہم سے یہ کیا کیا اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تُو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لائی تُو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا ابھی ملک نے ابراہام سے یہ بھی کہا کہ تُو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی ابراہام نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے اور فیل حقیقت وہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں پھر وہ میری بیوی ہوئی اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے تب ابھی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہام کو دیں اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا اور ابھی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے جہاں جی چاہے رہ اور اس نے سارا سے کہ دیکھ میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے ہزار سکھے دیئے ہیں اور ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لئے آنکھ کا پردہ ہے اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہوگی تب ابراہام نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بکشی اور ان کے اولاد ہونے لگی کیونکہ خدا ان نے ابراہام کی بیوی سارا کے سبب سے اور خدا نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارا سے کیا سو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہام کے لئے اس کے بھڑاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا اور ابراہام نے اپنے بیٹے ازہاق رکھا اور ابراہام نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے ازہاق کا خطنہ اس وقت کیا جب وہ آٹھ دن کا ہوا اور جب اس کا بیٹا ازہاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہام سو برس کا تھا اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہسیں گے اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہام سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی کیونکہ اس سے اس کے بھڑاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا اور وہ لڑکا بھڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا اور ازہاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہام نے بڑی زیافت کی اور سارا نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہام سے ہوا تھا تھٹھے مارتا ہے تب اس نے ابراہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے ازہاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا پر ابراہام کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہائیت بری معلوم ہوئی اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث بری نہ لگے جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان کیونکہ ازہاق سے تیری پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ تیری نسل سے ہے تب ابراہام نے صبح صویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے حاجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کر دیا اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھ ہوں سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے حاجرہ تجھ کو کیا ہوا مت در کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کونہ دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لئے بیوی لی پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابی مالک اور اس کے لشکر کے سردار فیقل نے ابراہام سے کہا کہ ہر کام جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ نہ مجھ سے نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دگا کرے گا بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسی ہی تو مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا تب ابراہام نے کہا میں قسم کھاؤں گا اور ابراہام نے پانی کے ایک کون کی وجہ سے جسے ابی مالک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا ابی ملک کو جھرکا ابی ملک نے کہا مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا اور تو نے بھی مجھے نہیں بتایا اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا پھر ابراہام نے بھیڑ بکلیاں اور گائے بیل لے کر ابی ملک کو دیئے اور دونوں نے آپس میں اہد کیا اور ابراہام نے بھیڑ کے ساتھ مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا اور ابی ملک نے ابراہام سے کہا کہ بھیڑ کے ان ساتھ مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے اس نے کہ بھیڑ کے ان ساتھ مادہ بچوں کو تُو میرے ہاتھ سے لے تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کونہ کھوڑا اس لیے اس نے اس مقام کا نام بیر سبا رکھا کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی سو انہوں نے بیر سبا میں اہد کیا تب ابی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطیوں کے ملک کو لوٹ گئے تب ابراہام نے بیر سبا میں جاؤ کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خداون سے جو عبدی خدا ہے دعا کی اور ابراہام بہت دنوں تک فلسطیوں کے ملک میں رہا پدائش بائیس وانباب ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزما یا اور اسے کہا اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ تُو اپنے بیٹے ازہاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تُو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا تب ابراہام نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے ازہاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا تیسرے دن ابراہام نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا تب ابراہام نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے اور ابراہام نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے ازہاق پر رکھیں اور آگ اور چھوری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے تب ازہاق نے اپنے باپ ابراہام سے کہا اے باپ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لئے برہ کہاں ہے ابراہام نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لئے برہ مہیا کرے گا سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی وہاں ابراہام نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اس ہاتھ کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہام نے ہاتھ بڑھا کر چھوڑی لی کہ اپنے بیٹے کو زبا کرے تب خداون کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہام اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریگ نہ کیا اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈہ دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے تب ابراہام نے جا کر اس اور ابراہام نے اس مقام کا نام یہاوہ یری رکھا چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداون کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا اور خداون کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہام کو پکارا اور کہا کہ خداون فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بھڑاتے بھڑاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تُو نے میری بات مانی تب ابراہام اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے اور ابراہام بیر سبا میں رہا ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہام کو یہ خبر ملی کہ پہلوٹھا تھا اور اس کا بائی بوز اور کموائل ارام کباپ اور قصد اور ہوز اور فلداس اور عدلاف اور بیتیول اور بیتیول سے ربیکہ پیدا ہوئی یہ آٹھویں ابراہام کے بھائی نہور سے ملہکہ کے پیدا ہوئے اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام رومہ تھا تجخ اور جہام اور تخص اور مکہ پیدا ہوئے پدائش تئیس ومباب اور سارہ کی عمر ایک سو تئیس برس کی ہوئی سارہ کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے اور سارہ نے کریت اربا میں وفات پائی یہ کینان میں ہے اور ہبرون بھی کہلاتا ہے اور ابراہام سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا پھر ابراہام میت کے پاس سے اٹھ کر بنی حت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر اے خداون ہماری سن تُو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہو اس میں تُو اپنے مردہ کو دفن کر ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تُو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے ابراہام نے اٹھ ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرزی ہو میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سن اور سوہر کے بیٹے افران سے میری سفارش کرو کہ وہ مقفیلہ کے گار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تا کہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے اور افران بنی حت کے درمیان بیٹھا تھا تب افران حتی نے بنی حت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہام کو جواب دیا اے میرے خداون یوں نہ ہوگا بلکہ میری سن میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں تُو اپنے مردہ کو دفن کر تب ابراہام اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا کہ اگر تُو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا یہ تُو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردہ کو وہاں چاندی کے چار سو مسکال کی ہے سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا پس اپنا مردہ دفن کر اور ابراہام نے افرون کی بات مان لی سو ابراہام نے افرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنیحت کے سامنے کیا تھا یعنی چاندی مکفیلہ میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کے چاروں طرف کی حدود میں تھے یہ سب بنیحت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہام کی خاص ملکیت قرار دیے گئے اس کے بعد ابراہام نے اپنی بیوی سارا کو مکفیلہ کے کھیت کے غار میں جو ملک کینان میں ممرے یعنی ہبرون کے سامنے ہے دفن کیا چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنیحت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہام کی ملکیت قرار دیے گئے عمر رسیدہ ہوا اور خداون نے سب باتوں میں ابراہام کو برکت بکشی تھی اور ابراہام نے اپنے گھر کے سال خردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کے میں تجھ سے خداون کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تُو کینانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیائے گا بلکہ تُو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے ازہاق کے لئے بیوی لائے گا اس نوکر نے اس سے کہا شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں تب ابراہام نے اس سے کہا خبردار تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا خدا ون آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بھوم سے نکال لیا اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا وہ ہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لئے بیوی لائے اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو تو میری اس قسم سے چھوٹا پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہام کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے دس اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں اور وہ اٹھ کر میسو پتامیہ میں نہور کے شہر کو گیا اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں اس نے اس شہر کے باہر بولی کے پاس اونٹ کو بٹھایا اور کہا اے خداون میرے آقا ابراہام کے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہام پر کرم کر دیکھ میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تُو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی تو وہ وہی ہو جسے تُو نے اپنے بندہ ازہاد کے لیے ٹھہرایا ہے اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تُو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربیقہ جو ابراہام کے بھائی نہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بطیول سے پیدا ہوئی تھی اپنا گھڑا کندے پر لیے ہوئے نکلی وہ لڑکی نہائیت خوبصورت اور کمواری اور مرد سے ناواقف تھی وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے اس نے کہا پی جی صاحب اور فورن گھڑے کو ہاتھ بھر بھر کر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکے اور فورن اپنے گھڑے کو حوز میں خالی کر کے پھر بولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا اور وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تا کہ معلوم کرے کہ خداون نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں اور جب اونٹ پانی پی چکے تو اس شخص نے نش مسکال سونے کی ایک نت اور دس مسکال سونے کے دو ٹکڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے اس نے اس سے کہ میں بیتیول کی بیٹی ہوں اور ملکہ کا بیٹا ہے جو نہور سے اس کے ہوا اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے تب اس آدمی نے جھک کر خداون کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہ رکھا اور مجھے خداون ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لائیا تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا اور ربیکہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا وہ باہر پانی کے چشمہ پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نت دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے اور اپنی بہن ربیکہ کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں تو اے تو جو خداون کی طرف سے مبارک ہے اندر چل باہر کیوں کھڑا ہے میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارا اور اس کے اور اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا اس نے کہا اچھا کی تب اس نے کہ کہ میں ابراہام کا نوکر ہوں اور خداون نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے اور اس نے اسے بھیڑ بکری اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بکشے ہیں اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا اس ہی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کہا ہے کہ تو کینانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیانا بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لئے بیوی لانا تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداون جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لئے بیوی لانا اور جب تُو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی تُو میری قسم سے چھوٹا سو میں آج پانی کے اس چشمہ پر آ کر کہنے لگا اے خداون میرے آقا ابراہام کے خدا اگر تُو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمہ کے پاس کھڑا ہوتا ہوں اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے اور وہ مجھے کہے کے بیٹے کے لیے ٹھہر آیا ہے میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربیقہ اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمہ کے پاس گئی اور پانی بھرا تب میں نے اس سے کہا ذرا مجھے پانی پلا دے اس نے فورا اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا پی لے اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تُو کس کی بیٹی ہے اس نے کہا میں بیتوال کی بیٹی ہوں وہ نہور کا بیٹا ہے جو ملکہ سے پیدا ہوا پھر میں نے اس کی ناک میں نت اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیئے اور میں نے جھک کر خداون کو سجدہ کیا اور خداون آپ نے آقا ابراہام کے خدا کو مبارک کہا جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ اور اگر نہیں تو کہہ دو تا کہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں تب لابن اور بیتیول نے جواب دیا کہ یہ بات خداون کی طرف سے ہوئی ہے ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے دیکھ ربیکہ تیرے سامنے موجود ہے اسے لے اور جا اور خداون کے کال کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیہ دے جب ابراہام کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداون کو سجدہ کیا اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربیکہ کو دیئے اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے سب کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو ربیکہ کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز کم سے کم دس روز ہمارے پاس رہنے دے اس کے بعد وہ چلی جائے گی اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو کیونکہ خداون نے میرا سفر مبارک کیا مجھے رخصت کر دو تا کہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے تب انہوں نے ربیکہ کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی اس نے کہا جاؤں گی تب انہوں نے اپنی بہن ربیکہ اور اس کی دایا اور ابراہام کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا اور انہوں نے ربیکہ کو دعا دی اور اس سے کہا اے ہماری بہن تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینا رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو اور ربیکہ اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں سو وہ آدمی ربیکہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوا اور ازحاق بیر لہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا اور شام کے وقت ازحاق سوچنے کو پر چلے آ رہے ہیں اور ربیکہ نے نگاہ کی اور ازحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے تب اس نے برکہ لے ربیکہ کو اپنی ماں سارا کے دیرے میں لے گیا تب اس نے ربیکہ سے بیعہ کر لیا اور اس سے محبت کی اور ازحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی پدائش پچیس وان باب اور ابراہام نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورہ تھا اور اسے زمران اور یقسان اور میدان اور میدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے اور یقسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لطوسی اور لومی تھے اور مدیان کے بیٹے ایفا اور افر اور ہنوک اور ابیدہ اور الدعا تھے یہ سب بنی کتورہ تھے اور ابراہام نے اپنا سب کچھ ازہاق کو دیا اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہام نے بہت کچھ انام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے ازہاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا اور ابراہام کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا ایک سو پچھتر برس کی ہوئی تب ابراہام نے دم چھوڑ دیا اور خوب بھڑاپے میں نہائیت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹے ازہاق اور اسمائیل نے مکفیلا کے غار میں جو ممرے کے سامنے خطی سوہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہام نے بنی حد سے خریدا تھا وہیں ابراہام اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے اور ابراہام کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے ازہاق کو برکت بکشی اور ازہاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا یہ نصب نامہ ابراہام کے بیٹے اسماعیل کا ہے جو ابراہام سے سارا کی لونڈی حاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں یہ نام ترتیب بار ان کی پدائش کے مطابق ہیں اسماعیل کا پہلو تھا نبی یوت تھا پھر قیدیار اور عدبائل اور مبسام اور مشمہ اور دومہ اور میسہ حدد اور تیمہ اور یطور اور نفیس اور قدمہ یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھونیاں نام زد ہوئیں اور یہی بارہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کی اولاد حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جسے اسور کو جاتے کے سامنے بسے ہوئے تھے اور ابراہام کے بیٹے ازہاق کا نصب نامہ یہ ہے ابراہام سے ازہاق پیدا ہوا ازہاق چالیس برس کا تھا جب اس نے ربیکہ سے بیعہ کیا جو فدان ارام کے بشندہ بیوتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی اور ازہاق نے اپنی بیوی کے لئے خدا سے دعا کی کیونکہ وہ بانچ تھی اور خدا نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربیکہ حاملہ ہوئی اور اس کے پیٹ میں دو لڑکے آپس میں مضاحمت کرنے لگے تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں اور وہ خدا ون سے پوچھ نے گئی خدا ون نے اس کہا دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ اور انہوں نے اس کا نام ایسو رکھا اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ ایسو کی ایڑی کو پکڑے پیدا ہوئے تو ازہا ساٹھ برس کا تھا اور وہ لڑکے بھڑے اور ایسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا اور یاکوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا اور ازہا ایسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا اور رب کا یاکوب کو پیار کرتی تھی اور یاکوب نے دال پکائی اور ایسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا اور ایسو نے یاکوب سے کہا کہ جو لال لال ہے وہ مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں اس لیے اس کا نام آدوم بھی ہو گیا تب یاکوب نے کہا تُو آج اپنے پہلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے ایسو نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں پہلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا تب یاکوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے روٹی اور مسور کی دال دی وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا یوں ایسو نے اپنے پہلوٹھے کے حق کو ناچیز جانا پدائش چھبیس باب اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا تب ازہاق فلسطینیوں کے بادشاہ ابھی ملک کے پاس گیا اور خدا من نے اس پر ظاہر ہو کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخش گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہام سے کھائی پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بھڑا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی اس لیے کہ ابراہام نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا پس ازہاد جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا یہ سوچ کر کہ کہیں ربکہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلستیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر ابی ملک نے ازہاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تُو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا ازہاق نے اسے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں ابی ملک نے کہا تُو نے ہم سے کیا کیا یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تُو ہم پر ازہاق لاتا تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا اور ازہاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے سو گناہ پھل ملا اور خدا نے اسے برکت بخشی اور وہ بھڑ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے اور نوکروں نے اس کے باپ ابراہام کے وقت میں کھو دے تھے بند کر دیئے اور ان کو مٹی سے بھر دیا اور ابھی ملک نے ازحاق سے کہا کہ تُو ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ تُو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے تب ازحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرہ لگایا اور وہاں رہنے لگا اور ازحاق نے پانی کے ان کونوں کو جو اس کے باپ ابراہام کے ایام میں کھو دے گئے تھے پھر کھدوایا کیونکہ فلسطیوں نے ابراہام کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے اور ازحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سو تل ملا تب جرار کے چرواہوں نے ازحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے اور اس نے اس کونے کا نام اسک رکھا جھگڑنے لگے اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کونہ خودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا اور اس نے اس کا نام رہ بوت رکھا اور کہا کہ اب خدا من نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برو من ہوں گے وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا اور خدا من اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہام کا خدا ہوں مت در کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہام کی خاطر تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور اس نے وہاں مذبہ بنایا اور خدا من سے دعا کی اور اپنا ڈیرہ وہیں لگا لیا اور وہاں ازحاق کے نوکروں نے ایک کونہ کھودا تب ابی ملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپا سلار فکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا اپنے پاس سے نکال دیا انہوں نے کہا ہم نے کوب صفائی سے دیکھا کہ خدا من تیرے ساتھ ہے سو ہم نے کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ اہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوہ تک نہیں اور سوائے نیکی کے تجھ اور اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا کیونکہ تو اب خدا من کی طرف سے مبارک ہے تب اس نے ان کے لئے زیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا بیا اور وہ صبح صویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی اور ازحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے اسی روز ازحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کوئے کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا سو اس نے اس کا نام سبہ رکھا اسی لئے وہ شہر آج تک بیر سبہ کہلاتا ہے جب ایسو چالیس برس کا ہوا تو اس نے بیر ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشا مت سے بیعہ کیا اور وہ ازحاق اور ربکہ کے لئے وبالے جان ہوئیں پدائش ستائیس باب جب ازحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے ایسو کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو جا اور میرے لئے شکار مار لاؤ اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لئے تیار کر کے میرے آگے لیا تا کہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں اور جب ازہاق اپنے بیٹے اسو سے باتیں تب ربکہ نے اپنے بیٹے یاکوب سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی اسو سے یہ باتیں کہتے سنا کہ میرے لئے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تا کہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیش تر خدا ون کے آگے تجھے مان اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے دو اچھے اچھے بچے مجھے لا دے اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لئے اس کی حسبے پسند لذیذ کھانا تیار کروں گی اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تا کہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیش تر تجھے دعا دے تب یقوب نے اپنی ماں ربکہ سے کہا دیکھ میرے بھائی عصو کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغاباز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لانت کماؤں گا اس کی ماں نے اسے کہا اے میرے بیٹے تیری لانت مجھ پر آئے تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا اور ربکہ نے اپنے بڑے بیٹے عصو کے اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیک دیں اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یاکوب کے ہاتھ میں دے دی تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا اے میرے باپ اس نے کہا میں حاضر ہوں تو کون ہے میرے بیٹے یاکوب نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تا کہ تو دل سے مجھے دعا دے تب ازحاق نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا اس نے کہا اس لیے کہ خداون تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا تب ازحاق نے یاکوب سے کہا اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹول ہوں کہ تو میرا ہی بیٹا عصو ہے یا نہیں اور یاکوب یاکوب کی ہے پر ہاتھ عصو کے ہیں اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عصو کے ہاتھوں کی طرح بال تھے سو اس نے اسے دعا دی اور اس نے پوچھا کہ تو میرا بیٹا عصو ہی ہے اس نے کہا میں وہی ہوں تب اس نے کہا کھانا میرے آگے لیا اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا اور وہ اس کے لیے میل آیا اور اس نے پی پھر اس کے باپ ازہاق نے اس سے کہا اے میرے بیٹے اب دعا دے کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خدا من نے برکت دی ہو خدا آسمان کی عوص اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخش قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے جب ازحاق یاکوب کو دعا دے چکا اور یاکوب اپنے باپ ازحاق کے پاس نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی اسو اپنے شکار سے لوٹا وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لائیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے اس کے باپ ازحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں تیرا پہلوٹھا بیٹا اسو ہوں تب تو ازحاق بشدد کانپ نے لگا اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی اور مبارک بھی وہی ہوگا اسو اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا مجھ کو بھی دعا دے اے میرے باپ مجھ کو بھی اس نے کہا تیرا بھائی دگا سے آیا اور تیری برکت لے گیا تب اس نے کہا کیا اس کا دیا تھا اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا پھر اس نے کہا کیا تُو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے ازہا نے اسو کو جواب دیا کہ دیکھ میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائی اب اے میرے بیٹے تیرے لیے میں کیا کروں تب اسو نے اپنے باپ سے کہا کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے اے میرے باپ مجھے بھی اور اسو چلا چلا کر رویا تب اس کے باپ ازہاق نے اسے کہا دیکھ زرخے زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے تیری اوقات بسری تیری تلوار سے ہو اور تُو اپنے بھائی کی خدمت کرے اور جب تُو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے اور عیساؤ نے یاکوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کینا رکھا اور عیساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں پھر میں اپنے بھائی یاکوب کو مار ڈالوں گا اور ربکہ کو اس کے بڑے بیٹے عیساؤ کی یہ باتیں بتائی گئیں تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یاکوب کو بھلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی عیساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے اور یہ ہی سوچ سوچ کر اپنے کو تسلی دے رہا ہے سو اے میرے بیٹے تو میری بات مان اور اٹھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ جب تک کہ تیرے بھائی کی خفقی اتر نہ جائے یعنی جب تک تیرے بھائی کا کہر تیری طرف سے تھنڈا نہ ہو اور وہ اس بات کو جو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں اور ربکہ نے ازحاق سے کہا میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیعہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا پدائش اٹھائی سباب تب ازحاق نے یعقوب کو بلائی اور اسے دعا دی اور اسے تاقید کی کہ تُو کینانی لڑکیوں میں کسی سے بیعہ نہ کرنا تُو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بیتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے مامو لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بھیالا اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بکشے اور تجھے برو مند کرے اور بھڑائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں اور وہ ابراہام کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہام کو دی تیری میراس ہو جائے سو ازحاق نے یاکوب کو رخصت کیا اور وہ فدان آرام میں لابن کے پاس جو آرامی بیتویل کا بیٹا اور یاکوب اور عیسو کی ماں ربکہ کا بھائی تھا پس جب عیسو نے دیکھا کہ ازحاق نے یاکوب کو دعا دے کر اسے فدان آرام کو بھیجا ہے تا کہ وہ وہاں سے بیوی بیعہ کر لائے اور اسے دعا دیتے وقت یہ تاقید بھی کی ہے کہ تو کینانی لڑکیوں میں کسی سے بیعہ نہ کرنا اور یاکوب اپنے ماں باپ کی باتیں مان کر فدان آرام کو چلا گیا اور عیسو نے یہ بھی دیکھا کہ کینانی لڑکیاں اس کے باپ ازحاق کو بری لگتی ہیں تو عیسو اسماعیل کے پاس گیا اور محلت کو جو اسماعیل بن ابراہام کی بیٹی اور نبایوت کی بہن تھی بیاہ کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا اور یاکوب بیرسوا سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیت گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیر ہی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرہ آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں اور خدا مند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خدا مند جس پر تُو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی اور تُو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تُ جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا اور جو میں نے تجھ کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا تب یاکوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ کیسی بھیانک جگہ ہے سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اور یاکوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا لیکن پہلے اس بستی کا نام لوس تھا اور یاکوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خدا میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا دسوہ حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا پدائش انتیسوہ باب اور یاکوب آگے چل کر مشرقی اور کوئے کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے تین ریوڑ بیٹھے ہیں کیونکہ چرواہے اسی کوئے سے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے اور کوئے کے مو پر ایک بڑا پتھر دھرا رہتا تھا اور جب سب ریوڑ وہاں اکٹھے ہوتے تھے تب وہ اس پتھر کو کوئے کے مو پر رکھ دیتے تھے تب یاکوب نے ان سے کہا اے میرے بھائیو تم کہاں کے ہو انہوں نے کہا ہم ہاران کے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ تم نہور کے بیٹے لابن سے واقف ہو انہوں نے کہا ہم واقف ہیں اس نے پوچھا کیا وہ خیریت سے ہے انہوں نے کہا خیریت سے ہے اور وہ دیکھ اس کی بیٹی راکل بھیڑ بکریوں کے ساتھ چلی آتی ہے اور اس نے کہا دیکھو ابھی تو دن بہت ہے اور چپائیوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں تم بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر پھر چرانے کو لے جاؤ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ سب ریوڑ جمع نہ ہو جائیں تب ہم اس پتھر کو کونے کے مو پر سے ڈھلکاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راخل اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی کیونکہ وہ ان کو گیا اور پتھر کو کونے کے مو پر سے ڈھلکا کر اپنے مامو لابن کے ریوڑ کو پانی پلایا اور یاکوب نے راخل کو چوما اور چلا چلا کر رویا اور یاکوب نے راخل سے کہا کہ میں تیرے باپ کا رشتہ دار ہوں اور ردکہ کا بیٹا ہوں تب اس نے دوڑ کر اپنے باپ کو خبر دی لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگایا اور چوما اور اسے اپنے گھر لیا تب اس نے لابن کو اپنا سارا حال بتایا لابن نے اسے کہا کہ تو واقع ہی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے سو وہ ایک مہینہ اس کے ساتھ رہا تب لابن نے یاکوب سے کہا کیونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ میری خدمت مفت کرے سو مجھے بتا کہ تیری عجرت کیا ہوگی اور لابن کی دو بیٹیاں تھیں بڑی کا نام لیہا اور چھوٹی کا نام اور یاکوب راخل پر فریختہ تھا سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں سات برس تیری خدمت کر دوں گا لابن نے کہا اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے تُو میرے پاس رہ چنانچہ یاکوب سات برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے اور یاکوب نے لابن سے کہا کہ میری مدد پوری ہو گئی سو میری بیوی مجھے دے تا کہ میں اس کے پاس جاؤں تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی زیافت کی اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیہا کو اس کے پاس لے آیا اور یاکوب اس سے ہم اغوش ہوا اور لابن نے اپنی لونڈی زلفہ اپنی بیٹی لیہا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو جب سب کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیہا ہے تب اس نے لابن سے کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا 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 میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخل کی خاطر نہ تھی پھر تُو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا لابن نے کہا ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پہلوٹھی سے پہلے چھوٹی کو بیعہ دیں تو اس کا ہفتہ پورا کر دے پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے جس کی خاطر تجھے سات برس اور میری خدمت کرنی ہوگی یاکوب نے ایسا ہی کیا کہ لیہا کا ہفتہ پورا کیا تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو سو وہ راخل سے بھی ہم آگوش ہوا اور وہ لیہا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا اور سات برس اور سات رہ کر لابن کی خدمت کی اور جب خداون نے دیکھا کہ لیہا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا مگر راخل بانج رہی اور لیہا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام رابن رکھا کیونکہ اس نے کہا کہ خداون نے میرا دکھ دیکھ لیا سو میرا شوہر اب مجھے پیار کرے گا پھر وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بکشا سو اس نے اس کا نام شمون رکھا اور پھر وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہوگی کیونکہ اس سے میرے تین بیٹے ہوئے اس لیے اس کا نام لاوی رکھا گیا اور وہ پھر اس نے کہا کہ اب میں خدا کی ستائش کروں گی اس لیے اس کا نام یہودہ رکھا پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا پدائش تیسوہ باب اور جب راخل نے دیکھا کہ یاکوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا سو وہ یاکوب سے کہنے لگی یاکوب کا کہر راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے اس نے کہا دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے اس کے پاس جا تاکہ میری لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے اور یاکوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یاکوب سے اس کے بیٹا ہوا تب راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بکشا اس لیے اس نے یاکوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا تب راخل نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ نہائیت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا جب لیہا نے دیکھا کہ وہ جنہ سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یاکوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے اور لیہا کی لونڈی زلفا کے بھی یاکوب سے ایک بیٹا ہوا تب لیہا نے کہا زہ قسمت سو اس نے اس کا نام جد رکھا لیہا کی لونڈی زلفا کے یاکوب سے پھر ایک بیٹا ہوا تب لیہا نے کہا میں خوش قسمت ہوں عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی اور اس نے اس کا نام آشر رکھا اور رابن گہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردوم گہا مل گئے اور وہ اپنی ماں لیہا کے پاس لے آیا تب راخل نے لیہا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردوم گیاہ میں سے مجھے بھی کچھ دے دے اس نے کہا کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹے کے مردوم گیاہ بھی لینا چاہتی ہے راخل نے کہا بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کو مردوم گیاہ کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا جب یاکوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لے آگے سے اسے ملنے کو گئی اور کہنے لگی کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو مردوم گیاہ کے بدلے تجھے عجرت پر لیا ہے سو یاکوب سے اس کے پانچ بیٹا ہوا تب لے ہ میرے اس سے چھے بیٹے ہو چکے ہیں سو اس نے اس کا نام زبلون رکھا اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا اور خدا نے راخل کو یاد کیا اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خدا من مجھ کو ایک اور بیٹا بکشے اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یاکوب نے لابن سے کہا مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالہ کر اور مجھے جانے دے کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے تب لابن نے اسے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہ ہی رہے کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خدا نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بکشی ہے اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تُو اپنی اجرت تھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا اس نے اسے کہا کہ تُو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بھڑ کر بہت سے ہو گئے ہیں اور خدا ون نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بکشی اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں اس نے کہا تجھے میں کیا دوں یا کوب نے کہا تُو مجھے کچھ نہ دے پر اگر تُو میرے لئے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں اور اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکریوں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا ان ہی کو میں اپنی اجرت تھیراتا ہوں اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکری چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی لابن نے کہا میں راضی ہوں جو تُو کہے وہی سہی اور اس نے اسی روز دھار یدیار اور ابلک بکریوں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو ان کو اپنے بیٹوں کے حوالہ کیا اور اس نے اپنے اور یاکوب کے درمیان تین دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرائیا اور یاکوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا اور یاکوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر گند دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور اس نے وہ گند یدار چھڑیاں پھر بکریوں کے سامنے حوزوں اور ٹالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھی کھڑی کر دین اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گھابن ہو گئیں اور ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہونے کی بچہ سے انہوں نے دار یدار چیتلے اور ابلت بچے دیئے اور یاکوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے موں دار یدار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیئے اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدہ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا اور جب مضبوط بھیڑ بکریوں گھابن ہوتی تھی تو یاکوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تا کہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہوں پھر جب بھیڑ بکریوں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا سو دبلی تو لابن کی رہی اور مضبوط یاکوب کی ہو گئی چنانچہ وہ نہائیت بھڑتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے پدائش اکتیسوہ باب اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یاکوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوقت ہے اور یاکوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تار لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے اور خدا من نے یاکوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا تب یاکوب نے راخل اور لہا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا اور ان سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے دے کر دس بار میری مزدوری بدلی پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا جب اس نے یہ کہ چیتلے بچے تیری اجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریاں چیتلے بچے دینے لگیں اور جب کہ کہ دھاردار بچے تیرے ہوں گے تو بھیڑ اور جب بھیڑ بکریاں گھابن ہوئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑ رہے ہیں سو دھاردار چیتلے اور چتکبرے ہیں اور خدا کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا اے یاکوب میں نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑ رہے ہیں دھاردار چیتلے اور چتکبرے ہیں کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا میں بیت ال کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی پس اب اٹھ اور اس زاد بوم کو لوٹ جا تب راخل اور لیہا نے اسے جواب دیا کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بخیرہ یا میراس ہے کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیش ڈالا اور ہمارے روپے کو بھی کھا بیٹھا اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے پس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا وہی کر تب یاکوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مالو اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا یعنی وہ جانور جو اسے فدان آرام میں اجرت میں ملے تھے لے کر چلا تا کہ ملک کینان میں اپنے باپ ازہاق کے پاس جائے اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا سو راخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی اور یعقوب لابن آرامی کے پاس چوری سے چلا گیا کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریہ پار ہو کر اپنا رکھ کوہ جلاد کی طرف کیا اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمرا لے کر سات منزل تک اس کا تاکوب کیا اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا اور رات کو خدا لابن آرامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا اور لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر ڈیرہ لگایا تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس چوری سے چلا آیا اور اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں ورنہ میں تجھے خوشی خوشی تبلے اور بربت کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا یہ تُو نے بہہودہ کام کیا مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں لیکن تیرے دار تُو یا بھرا یا بھلا کچھ نہ کہنا خیر اب تُو چلا آیا تو چلا آیا کیونکہ تُو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے لیکن میرے بتوں کو کیوں چرال آیا تب یا کوب نے لابن سے کہا اس لیے کہ میں ڈرا کیونکہ میں نے سوچا کہ 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 بت ملے وہ جیتا نہیں بچے گا تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے اپنے بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے کیونکہ یاکوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو چرال آئی ہے چنانچہ لابن یاکوب اور لیہا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا پر ان کو وہاں نہ پایا تب وہ لیہا کے خیمے سے نکل کر راخل کے خیمہ میں داخل ہوا اور راخل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجادہ میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی اور لابن نے سارا خیمہ میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا پر ان کو نہ پایا تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ تو اس بات سے ناراض نہ ہو کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے سو اس نے ڈھونڈا پر وہ بت اس کو نہ ملے تب یاکوب نے غزب کسور ہے کہ تُو نے ایسی تندی سے میرا تاقب کیا تُو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں میں پورے بیس برس تیرے ساتھ رہا نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گھابر گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا اس کا نقصان میں نے سہا جو دن کو یا رات میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی میں بیس برس تک تیرے گھر میں رہا چودہ برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور چھ برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی اور تو نے دس بار میری مزدوری بدل ڈالی اگر میرے باپ کا خدا ابراہام کا معبود جس کا روب اضحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی تب لابن نے یاکوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے اور یہ بھی بکریاں بھی میری ہیں بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں پس اب آ کہ میں اور تُو دونوں مل کر آپس میں ایک اہد باندھیں اور وہی میرے اور تیرے درمیان گوا رہے تب یاکوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا اور یاکوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو انہوں نے پتھر جمع کر دھیر لگا دیا اور وہیں اس دھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا اور لابن نے اس کا نام یجر شہدو تھا اور یاکوب نے جلاد رکھا اور لابن نے کہا کہ یہ دھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو اس لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا اور مصفہ بھی کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خدا من میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گوا ہے لابن نے یاکوب سے یہ بھی کہا کہ اس دھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے آپ نے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے یہ دھیر گوا ہو اور یہ ستون گوا ہو ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس دھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تو اس دھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے ابراہام کا خدا اور نہور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے اور یاکوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ ازحاق مانتا تھا تب یاکوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کھاٹی اور لابن صبح صویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا پدائش 32 ومباب اور یاکوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے اور یاکوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے اور اس جگہ کا نام مہنائم رکھا اور یاکوب نے اپنے آگے آگے کاسدوں کو عدوم کے ملک کو جو شیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی اسو کے پاس بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خدا ون اسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یاکوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں موقیم تھا اور اب تک وہیں رہا اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں اور میں اپنے خدا من کے پاس اس لئے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو پس قاصد یاکوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی اسو کے پاس گئے تھے وہ چار سو آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے تب یاکوب نہائیت در گیا اور پریشان ہوا اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے دو غال لیے اور سوچا کہ اگر سو ایک غال پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غال بچ کر بھاگ جائے گا اور یاکوب نے کہا اے میرے باپ ابراہام کے خدا اور اے میرے باپ ازہاق کے خدا اے خداون جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تُو اپنے ملک کو اپنے رشتہداروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تُو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بلکل ہیچ ہوں کیونکہ میں صرف اپنی لاتھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا اور اب ایسا ہوں کہ میرے دو غال ہیں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی اسو کے ہاتھ سے یہ نظرانہ لیا دو سو بکریاں اور بیس بکرے دو سو بھیڑے اور بیس مہنڈے اور تیس دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت اور چالیس گائیں اور دس بیل بیس گدھیاں اور دس گدھے اور ان کو جدہ جدہ غال کر کے نوکروں کو سونپا اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پار جاؤ اور غالوں کو ذرا دور دور رکھنا اور اس نے سب سے اگلے غال کے رکھ والے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی اساؤ تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تُو کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے جو میرے خداون عیساؤ کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور غالوں کے سب رکھ والوں کو حکم دیا کہ جب عیساؤ تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یاکوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس نے یہ سوچا کہ میں اس نظرانے سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں گا تب اس کا مو دیکھوں گا شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے جنانچہ وہ نظرانہ اس کے آگے آگے پار گیا پر وہ خود اس رات اپنے دیرے میں رہا اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں دونوں لونڈیوں اور گیارہ بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کر آیا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا اور یاکوب اکیلا رہ دیا اور پاپ ہٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یاکوب کی ران کی نص اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاو پھٹ چلی یاکوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے جواب دیا یاکوب اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یاکوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تُو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا تب یاکوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو مجھے اپنا نام بتا دے اس نے کہا کہ تُو میرا نام کیوں پوچھتا ہے اور اس نے اسے وہاں برکت دی اور یاکوب نے اس جگہ کا نام فینیل رکھا اور کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی اور جب وہ فینیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب تلو ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کیونکہ اس شخص نے یاکوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑ گئی تھی چھو دیا تھا پدائش تیتیس باب اور یاکوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ اسو چار سو آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے تب اس نے لیہا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیئے اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے اور لیہا اور اس کے بچوں کو پیچھے اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے سات بار زمین تک جھکا اور اسو سے ملنے کو دوڑا اور اسے بغل گیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چیوما اور وہ دونوں روئے پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہیں اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو انایت کیے ہیں تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور آپ نے آپ کو جھکایا پھر لیہا اور بچ پھر لیہا آپ نے بچوں کے ساتھ نزدیک آئے اور وہ جھکے آخر کو یوسف اور راخل پاس آئے اور انہوں نے آپ نے آپ کو جھکایا پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غال سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے اس نے کہا یہ کہ میں اپنے خداون کی نظر میں مقبول ٹھہروں تب عیساؤ نے کہا میرے پاس بہت ہے سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے یاکوب نے کہا نہیں اگر مجھ پر ہاتھ سے قبول کر کیونکہ میں نے تو تیرا مو ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا مو دیکھتا ہے اور تو مجھ سے راضی ہوا سو میرا نظرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے غرص اس نے اسے مجبور کیا تب اس نے اسے لے لیا اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا اس نے اسے جواب دیا میرا خدا ون جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازت بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی سو میرا خداون اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے اور میں چوپائوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداون کے پاس شیر میں آ جاؤں گا تب ایساو نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمرا ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے میرے خداون کی نظر کرم میرے لئے کافی ہے تب ایساو اسی روز الٹے پاؤں شیر کو لوٹا اور ایک گھر بنایا اور اپنے چوپائیوں کے لئے جھونپڑے کھڑے کیے اسی سبب سے اس کا نام سکات پڑ گیا اور یاکوب جب فیدان آرام سے چلا تو ملک کینان کے ایک شہر سکم کے نزدیک سہی سلامت پہنچا اور اس شہر کے سامنے اپنے دیرے لگائے اور زمین اس نے سکم کے باپ ہمور کے لڑکوں سے چاندی کے سو سکے دے کر خرید لیا اور اس نے وہاں ایک مذہبہ بنایا اور اس نے اس کا نام ایلیلہ اسرائیل رکھا پدائش چونتیس باب اور لیہا کی بیٹی دینہ جو یاکوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی تب اس ملک کے امیر ہوئی ہمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے زلیل کیا اور اس کا دل یاکوب کی بیٹی دینہ سے لگ گیا اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی اس کے پاس گیا اور یاکوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غزب ناک تھے کیونکہ اس نے جو یاکوب کی بیٹی سے مباشرت کی تو بنی اسرائیل میں ایسا مکرو فیل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا تب ہمور ان سے کہنے لگا اسے اس کے ساتھ بیعہ دو ہم سے سمدھیانہ کر لو اپنی بیٹیاں ہم کو دو اور ہماری بیٹیاں آپ لو تو تم ہمارے ساتھ بسے رہوگے اور یہ ملک تمہارے سامنے ہے اس میں بودوباش اور تجارت کرنا اور اپنی اپنی جائدادیں کھڑی کر لینا اور سکم نے اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے پھر جو کچھ تم مجھ سے کہو گے میں دوں گا میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا مہر اور جہیز تم مجھ سے طلب کرو دوں گا لیکن لڑکی کو مجھ سے بیعہ دو تب یقوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینہ کو بے حرمت کیا تھا ریایہ سے سکم اور اس کے باپ ہمور کو جواب دیا اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نہ مفتون مرد کو اپنی بہن دیں کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے لیکن جیسے ہم ہیں اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ کہ تمہارے ہر مرد کا خطنہ کر دیا جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے اور ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے اور اگر تم خطنہ کرانے کے لئے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے ان کی باتیں ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو پسند آئیں اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی کیونکہ اسے یاکوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا اور اپنے شہر کے پھاتک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں پس وہ اس ملک میں رہ کر سوداغری کریں کیونکہ اس ملک میں ان کے لئے بہت گنجائش ہے اور ہم ان کی بیٹیاں بیاح لیں اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں مگر فقط اس شرق پر کہ ہم میں سے ہر مرد کا خطنہ کیا جائے جیسے ان کا ہوا ہے کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے ہم فقط ان کی مان لیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے تب ان سب ان جو اس کے شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے ہمور اور اس کے بیٹے سکم کی بات مانی اور جتنے اس کے شہر کے پھاٹک سے آمد و رفت کرتے تھے ان میں سے ہر مرد نے خطنہ کر آیا اور تیسرے دن شمون اور لاوی اپنی اپنی تلوار لے کر نگہبان شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا اور ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا اور سکم کے گھر سے دینہ کو نکال لے گئے اور یاکوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے اور شہر کو لوٹا اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت میں تھا لے لیا اور ان کی سب دولت لوٹی اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا اور جو کچھ گھر اور لاوی سے کہ تم نے مجھے کڑھایا کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فریزیوں میں نفرت انگیز بنا دیا کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا انہوں نے کہا تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ کسبی کی طرح بڑھتا ہو کرتا پدائش پینتیس و بام اور خدا نے یاکوب سے کہا کہ اٹھ بیتل کو جا اور وہی رہ اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تُو اپنے بھائی اسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا ایک مزبہ بنا تب یاکوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو اور تہارت کر کے اپنے کپڑے بدل جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا مزبہ بناوں گا تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یاکوب کو دے دیا اور یاکوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا اور انہوں نے کوچ کیا اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یاکوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا اور یاکوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوس پہنچا بیتل یہی ہے اور ملک کینان میں ہے اور اس نے وہاں مذہبہ بنایا اور اس مقام کا نام ال بیتل رکھا کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا اور ربکہ کی دائیہ دبورہ مر گئی اور وہ بیتل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا اور یاکوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بکشی اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یاکوب ہے تیرا نام آگے کو یاکوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدا قادر مطلق ہوں تو برومند ہو اور بہت ہو جا تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے سلپ سے نکلیں گے اور یہ ملک جو میں نے ابراہام اور ازہاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہی سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تب یاکوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تباون کیا اور تیل ڈالا اور یاکوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتل رکھا اور وہ بیتل سے چلے اور افراد تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد زی لگا اور وضح حمل میں نہائی دکت ہوئی اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا در مت اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا اور یوں ہوا اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیتل ہم کے راستہ میں دفن ہوئی اور یاکوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرہ لگایا اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ رابن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا اس وقت یاکوب کے بارہ بیٹے تھے لہا کے بیٹے یہ تھے رابن یاکوب کا پہلو تھا اور شمعون اور لاوی اور یہودہ اور اشکار اور زبلون اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے اور لیہا کی لونڈی زلفہ کے بیٹے حد اور آشر تھے یہ سب یاکوب کے بیٹے ہیں جو فدان آرام میں پیدا ہوئے اور یاکوب ممرے میں جو قریت عربہ کیا تھا اپنے باپ ازہاق کے پاس آیا اور ازہاق ایک سو اسی برس کا ہوا تب ازہاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹوں عصو اور یاکوب نے اسے دفن کیا پدائش چھتیسو کینانی لڑکیوں میں سے ہتی الون کی بیٹی عدا کو اور ہوی سبون کی نواسی اور انہ کی بیٹی اہلی باما کو اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشاما کو بیاح لیا اور عیسو سے عدا کے الفیس پیدا ہوا اور بشاما کے رویل پیدا ہوا اور اہلی باما کے یعوس اور یولام اور کور پیدا ہوئے یہ عیسو کے بیٹے ہیں جو ملک کینان میں پیدا ہوئے اور عیسو اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپائوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کینان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یاکوب کے پاس ایک دوسرے ملک کو چلا گیا کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے اور ان کے چوپائوں کی کسرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش میں الفیز کی حرم تھی اور الفیز سے اس کے امالیق پیدا ہوا سو ایسو کی بیوی ادا کے بیٹے یہ تھے رائل کے بیٹے یہ ہیں نہت اور زارہ اور سمہ اور میزہ یہ ایسو کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے اور اہلی بامہ کے بیٹے جو انہ کی بیٹی سبون کی نواسی اور ایسو کی بیوی تھی یہ ہیں ایسو سے اس کے یاؤس اور یولام اور کر پیدا ہوئے اور ایسو کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہیں ایسو کے پہلوٹھے بیٹے الفیز کی اولاد میں رئیس تیمان رئیس عمر رئیس صفو رئیس کنز رئیس کر رئیس جتام رئیس امالیک یہ وہ رئیس ہیں جو الفیز سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ادا کے فرزن تھے اور رئیس بن ایسو کے بیٹے یہ ہیں رئیس نہت رئیس ذر رئیس سمہ رئیس میزہ یہ وہ رئیس ہیں جو رئیس سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ایسو کی بیوی اوہلی باما کی اولاد یہ ہیں رئیس یوآس رئیس یولام رئیس کر یہ وہ رئیس ہیں جو ایسو کی بیوی اوہلی باما بنت انہ کے فرزن تھے سو ایسو یعنی ادوم کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں اور شیعر ہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں لوتان اور سوبل اور سبون اور انہ اور دیسون اور ایسر اور دیسان بنی شیعر میں سے جو ہوری رئیس ملک ادوم میں ہوئے یہ ہیں ہوری اور ہیمان لوتان کے بیٹے اور تمنہ لوتان کی بہن تھی اور یہ سوبل کے بیٹے ہیں الون اور مانحت اور ایبال اور سفو اور اونام اور سبون کے بیٹے یہ ہیں آیا اور انہ یہ وہ انہ ہے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے اور انہ کی اولاد یہ ہے دیسون اور اہلیبامہ بنت انہ اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں ہمدان اور اشبان اور یتران اور کران یہ ایسر کے بیٹے ہیں بلہان اور زوان اور اکان دیسان کے بیٹے یہ ہیں عوز اور ایران جو جو ہوریوں میں ریس ہوئے وہ یہ ہیں ریس لوطان ریس سوبل ریس سبون ریس انہ ریس دیسون ریس ایسر ریس دیسان اور شملا مر گیا اور بلہنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا اور بلہنان بن اکبور مر گیا اور حدر اس کا جانشین ہوا اور اس کے شہر کا نام پاؤ اور اس کی بیوی کا نام مہتیب رکھ اور اس کی بیوی کا نام مہتبل تھا جو مترد کی بیٹی اور میزہاب کی نواسی تھی پس ایسو کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں رئیس تمنہ رئیس الوہ رئیس یتیت رئیس اہلی باما رئیس ایلا رئیس فینون رئیس کنز رئیس تیمان رئیس مبسار رئیس مجدیل رئیس ارام ادام کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیئے گئے ہیں یہ حال ادومیوں کے باپ ایسو کا ہے پدائش سنتیس بام اور یاکوب ملک کینان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا یاکوب کی نسل کا حال یہ ہے یوسف سترہ برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرائیا کرتا تھا یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہ اور زلفہ کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بھڑاپے کا بیٹا تھا اور اس نے اسے ایک بھوکل مون کبابی بنوا دی اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جیسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے ہم کھیت میں پولے بانتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا تاب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا ہم پر تیرا تسلط ہوگا اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستاروں نے مجھے سجدہ کیا اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تُو نے دیکھا ہے کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مجھ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے تب اسرائیل نے یوسف سے کہا تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریاں کو چرا رہے ہوں گے سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں اس نے اسے کہا میں تیار ہوں تب اس نے کہا تُو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریاں کا کیا حال ہے اور آ کر مجھے خبر دے سو اس نے اسے ہبرون کی وادی سے بھیجا اور وہ سکم میں آیا اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا یہ دیکھ کر اس شخص نے اسے پوچھا کہ تُو کیا ڈھونڈتا ہے اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہا چرا رہے ہیں اس شخص نے کہا وہ یہاں سے چلے گئے کیونکہ میں نے انہوں یہ کہتے سنا کہ چلو ہم دو تین کو جائیں چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دو تین میں پایا اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا اور آپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے آؤ اب اسے مار ڈالیں اور کسی گھڑے میں ڈال گیا پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لیں اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے اس گھڑے میں جو بیابان میں ڈال دو لیکن اس پر ہاتھ اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک کافلہ جلاد سے آ رہا ہے اور گرم مسالحہ اور روگن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے تب یہودہ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی پھر وہ میدیانی سوداغر ادھر سے گزرے تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گھڑے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیس روپے کو بیچ ڈالا اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے جب روبن گھڑے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا یوسف کو کبہ لے کر اور ایک بکرہ زبا کر اسے اس خون میں تر کیا اور انہوں نے اس بوکلمون کبہ کو بھیجوا دیا سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کبہ ہے یا نہیں اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا یہ تو میرے بیٹے کی کبہ ہے کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے یوسف بے شک پھاڑا گیا تب یاکوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا اور میدیانیوں نے اسے مصر میں فتی فار کے ہاتھ جو فیراؤن کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا بیچا پدائش ارتیس باب انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودہ اپنے بھائیوں سے جدہ ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا اور یہودہ نے وہاں اور اسے بی immersive کر کے اس کے پاس گیا وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹہ ہوا جس کا نام اس نے ایر رکھا اور وہ پھر ایک اور بیٹہ ہوا اور اس کا نام سیلہ رکھا اور یہودہ قضیب میں تھا جب اس عورت کے یہ лڑکہ ہوا اور یہودہ اپنے پہلوٹھے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاح لیا جس کا نام تمر تھا اور یہودہ کا پہلوٹھا بیٹا ایر خداوند کی نگاہ میں شریر تھا سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا تب یہودہ نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو لزافہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادہ اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا تب یہودہ نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالک ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہے کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سوا کی بیٹی جو یہودہ کی بیوی تھی مر گئی اور جب یہودہ کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ایرہ کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برکہ اڑھا اور اپنے کو ڈھانکا اور اینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کے راہ پر ہے جا بیٹھی کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالک ہو گیا مگر یہ اس سے بیعہی نہیں گئی یہودہ اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کس بھی ہے کیونکہ اس نے اپنا موں ڈھانک رکھا تھا سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے اس نے کہا میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تُو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو باندھ اور اپنی لاتھی جو تیرے ہاتھ میں ہے اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برکہ اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا اور یہودہ نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے پر وہ عورت اسے نہ ملی تاب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ قصبی جو اینیم میں راستے کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے انہوں نے کہا یہاں کوئی قصبی نہ تھی تاب اس نے یہودہ کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی قصبی نہیں تھی یہودہ نے کہا خیر اس رہن کو وہی رکھے ہم تو بدنام نہ ہوں میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہ ملی اور قریباً تین مہینے کے بعد یہودہ کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے یہودہ نے کہا کہ اسے باہر نکال دو کہ وہ جلائی جائے جب اسے باہر نکالا تو اس نے آپ نے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں سو تو پہچان تو سہی کہ یہ مہر اور بازوبند اور لاتھی کس کی ہے تب یہودہ نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے کیونکہ میں نے اسے آپ نے بیٹے سیلا سے نہیں بیہا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال دورہ باند دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا تب وہ دائی بول اٹھی کہ تُو کیسے زبردستی نکل پڑا سو اس کا نام فارس رکھا گیا پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال دورہ باندھا تھا پیدا ہوا اور اس کا نام زارہ رکھا گیا پدائش انتالیس باب اور یوسف کو مصر میں لائے اور فوتیفار مصری نے جو فیراؤن کا ایک حاکم اور جلداروں کا اور جلداروں کا سردار تھا اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو وہاں جو اسے وہاں سے لے گئے تھے خرید لیا اور خداون نے یوسف کے ساتھ اور خداون یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اکمال اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداون اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداون اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا رکھا اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداون نے اسے تو خداون نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بکشی اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداون کی برکت ہونے لگی اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوار روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا اور یوسف خوبصورت اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اسے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی کیونکہ تُو اس کی بیوی ہے سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا تب اس عورت نے اس کا پیرہن پکڑ کر کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ ایک عبری کو ہم سے مزاک کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا اور میں بلند آواز سے چلانے لگی جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیرہن تو اپنا پیرہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا اور وہ اس کا پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی اپنے پاس رکھے رہی تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لائے ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مزاک کرے جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا تو اس کا غزب بھڑکا اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں تو یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا اور قید خانہ کے دروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے اور قید خانہ کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا اس لیے کہ قدامند اس کے ساتھ تھا اور جو کچھ وہ کرتا قدامند اس نے اقبال مندی بخشتا تھا پدائش چالیس باب ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساکی اور نان پز اپنے قدامند شاہ مصر کے مجرم ہوئے اور فیراؤن اپنے ان دونوں حاکموں سے جن میں ایک ساکیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا ناراض ہو گیا اور اس نے ان کے جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالہ کیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے اور شاہ مصر کے ساکی اور نان پز دونوں نے جو قید خانہ میں بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں اور اس نے فیراؤن کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں یوسف نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ تب سردار ساکی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے اور اس بیل میں تین شاکھیں ہیں اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے اور فیراؤن کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فیراؤن کے پیالہ میں نچوڑا اور وہ پیالہ میں نے فیراؤن کے ہاتھ میں دیا یوسف نے اس سے کہا اس کی تابیر یہ ہے کہ وہ تین شاکھیں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فیراؤن تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساکی تھا پیالہ فیراؤن کے ہاتھ میں دیا کرے گا لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فیراؤن سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں جب سردار نان پرز نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی تین ٹوکریاں ہیں اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فیراؤن کے لیے ہے اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں یوسف نے اسے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین ٹوکریاں تین دن ہیں سو آپ سے تین دن کے اندر فیراؤن تیرا صرف تیرے تن سے جدہ کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے اور تیسرے دن جو فیراؤن کی سالگیرہ کا دن تھا یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی زیافت کی اور اس نے سردار ساکی اور سردار نانپس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا اور اس نے سردار ساکی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا اور وہ فیراؤن کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا پر اس نے سردار نانپس کو فانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا لیکن سردار ساکی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا پدائش اکتالیسوں باب پورے دو برس کے بعد فیراؤن نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے اور اس دریا میں سے ساتھ خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں ان کے بعد اور ساتھ بدشکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلیں اور دوسری گائیں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں اور یہ بدشکل اور دبلی دبلی گائیں ان ساتھ خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں کو کھا گئیں تب فیراؤن جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں اناج کی ساتھ موٹی اور اچھی اچھی بالیاں نکلیں ان کے بعد اور ساتھ پتلی اور پور بھی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیاں نکلیں یہ پتلی بالیاں ان ساتھوں موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئیں اور فیراؤن جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا اور سب کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانشمندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا پر ان میں سے کوئی فیراؤن کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا اس وقت سردار ساکی نے فیراؤن سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں جب فیراؤن اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نان پلز کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی تب فیراؤن نے یوسف کو بلوا بھیجا سو انہوں نے جلد اسے قید خانہ سے باہر نکالا اور اس نے ہجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فیراؤن کے سامنے آیا فیراؤن نے یوسف سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے یوسف نے فیراؤن کو جواب دیا میں کچھ نہیں جانتا خدا ہی فیراؤن کو سلامتی بخش جواب دے گا تب فیراؤن نے یوسف سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریہ کے کنارے کھڑا ہوں اور اس دریہ میں سے ساتھ موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نئستان میں چرنے لگیں ان کے بعد اور ساتھ خراب اور نہائیت بدشکل اور دبلی گائیں نکلیں اور وہ اس قدر بری تھی کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھیں اور وہ دبلی اور بدشکل گائیں ان پہلی ساتھ موٹی گائیں کو کھا گئیں اور ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے بلکہ وہ پہلے کی طرح جیسی کی تیسی بدشکل رہیں تب میں جاگ گیا اور پھر خواب میں دیکھا کہ ایک دنٹھی میں ساتھ بھری اور اچھی اچھی بالیاں نکلیں اور ان کے بعد اور ساتھ سوکھی اور پتلی اور پور بھی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیاں نکلیں اور یہ پتلی بالیاں ان ساتھوں اچھی اچھی بالوں کو نگل گئیں اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا تب یوسف نے فیراؤن سے کہا کہ فیراؤن کا خواب ایک ہی ہے جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فیراؤن پر ظاہر کیا ہے وہ ساتھ اچھی اچھی گائیں سات برس ہیں اور وہ ساتھ اچھی اچھی بالیاں بھی سات برس ہیں خواب ایک ہی ہے اور وہ ساتھ بجشکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلیں اور وہ ساتھ خالی اور پور بھی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیاں بھی سات برس ہی ہیں مگر کال کے سات برس یہ وہی بات ہے جو میں فیرون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فیرون پر ظاہر کیا ہے دیکھ سارے ملک مصر میں سات برس تو پیداوار کثیر کے ہوں گے ان کے بعد سات برس کال کے آئیں گے اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہائیت ہی سخت ہوگا اور فیرون نے جو یہ خواب دو دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرح سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا اس لیے فیرون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور اکل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے فیرون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے اور ارزانی کے سات برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا پانچوں حصہ لے لے اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں اور شہر شہر میں غلہ جو فیرون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں یہی غلہ ملک کے لیے زخیرہ ہوگا اور ساتوں برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے یہ بات فیرون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی سو فیرون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے اور فیرون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور اکل مند کوئی نہیں سو تُو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری ریایہ تیرے حکم پر چلے گی فقت تک کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا اور فیرون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں اور فیرون نے اپنی انگوشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توک اس کے گلے میں پہنایا اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا اور فیرون نے یوسف سے کہا میں فیرون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا اور فیرون نے یوسف کا نام سفنات فنہا رکھا اور اس نے اون کے پجاری فوتی فر کی بیٹی اسنات کو اس سے بیہ دیا اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا اور یوسف تیس برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فیرون کے سامنے گیا اور اس نے فیرون کے پاتھ سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا اور ارزانی کے ساتھ برسوں میں افراد سے فصل ہوئی اور وہ لگاتار ساتوں برس ہر قسم کی خوریش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کے شہروں میں اس کا زخیرہ کرتا گیا ہر شہر کے چاروں اطراف کے خوریش اور اسی شہر میں رکھتا گیا اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہائی کسرت سے زخیرہ کیا یہاں تک کے حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتی فر کی بیٹی آسنات کے یوسف سے دو بیٹے ہوئے اور یوسف نے پہلوٹھے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشکت مجھ سے بھلا دی اور دوسرے کا نام افرائیم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا اور ارزانی کے وہ سات برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے سات برس شروع ہوئے اور اور سب ملکوں میں تو کال تھا پر ملک مصر میں ہر جگہ خوریش موجود تھی اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فراؤن کے آگے چلائے فراؤن نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو اور تمام روئے زمین پر کال تھا اور یوسف اناج کے کھیتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا پدائش بیالیس باب اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا مو تاکتے ہو دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں سو یوسف کے دس بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے سو جو لوگ غلہ خرید نے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے کیونکہ کینان کے ملک میں کال تھا اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور عداب بجا لائے یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجہ میں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا کینان کے ملک سے اناج مول لینے کو یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا پر انہوں نے اسے نہ پہچانا اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو انہوں نے اس سے کہا نہیں خدا بند تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں ہم سچے ہیں تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں اس نے کہا نہیں بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو تب انہوں نے کہا تیرے غلام بارہ بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کے کینان میں ہے سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں تب یوسف نے ان سے کہا میں تو تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم جاسوس ہو سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فیراؤن کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤگے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں ورنہ فیراؤن کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو اور اس نے ان سب کو تین دن تک اکٹھے نظر بند رکھا اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا ایک کام کرو تو زندہ رہو گے کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانہ میں بند رہنے دو اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے سو انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے تب روبن بول اٹھا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو اور تم نے نہ سنا سو دیکھ لو اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور ان میں سے شماؤن کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندوا دیا پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھریں اور ہر شخص کی نقدی اس کے بورے میں رکھ دیں اور ان کو زادے راہ بھی دے دیں چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا اور انہوں نے اپنے گدھوں پر گلہ لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے موں میں رکھی دیکھی تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے وہ میرے بورے میں ہے دیکھ لو پھر تو وہ حواس باکتہ ہو گئے اور حقہ بقہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے خدا نے ہم سے یہ کیا کیا اور وہ ملک کے قینان میں اپنے باپ یاکوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجہ میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں ہم جاسوس نہیں ہم بارہ بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کے قینان میں ہے تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالہ کر دوں گا پھر تم ملک میں سوداغری کرنا اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نکدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی اور وہ اور ان کا باپ نکدی کی تھیلیاں دیکھ کر در گئے اور ان کے باپ یاکوب نے ان سے کہا تم نے مجھے بے اولاد کر دیا یوسف نہیں رہا اور شمون بھی نہیں ہے اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں تب روبن نے اپنے باپ سے کہا اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا اس نے کہا میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے اگر راستہ میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتارو گے پدائش تینٹالیس باب اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا اور یوں ہوا کہ جب اس غلہ کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ تب یہودہ نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہائیت تاقید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا مو نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے کہ تم میرا مو نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے انہوں نے کہا اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ تب یہودہ نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں اور میں اس کا زامن ہوتا ہوں تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گا اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر آ بھی جاتے تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نظرانہ لیتے جاؤ جیسے تھوڑا سا روگنے بلسان تھوڑا سا شہد کچھ گرم مسالہ اور مر اور پستا اور بادام اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو اور وہ نکدی جو پھیر دی گئی اور تمہارے بوروں کے موں میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہوگی اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ اور خدای قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بینیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا تب انہوں نے نظرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا اور بینیامین کو لے کر چل پڑے اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے جب یوسف نے بینیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا ان آدمیوں کو گھر میں لے جاؤ اور کوئی جانور زبا کر کے کھانا تیار کروا کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا اور ان آدمیوں کو یوسف کے گھر میں لے گیا جب ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا تو ڈر کے مارے کہنے لگے کہ وہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی اسی کے سبب سے ہم کو اندر کروا دیا ہے تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگے جناب ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی اپنی پوری تلی ہوئی نقدی اپنے اپنے بورے کے موں میں رکھی دیکھی سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی ساتھ لائے ہیں یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو مت درو تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی پھر وہ شماؤن کو نکال کر ان کے پاس لے آیا اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارا دیا پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نظرانہ تیار کر کے رکھا کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نظرانہ کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور عداب بجا لائے اس نے ان سے خیروعافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے کیا وہ اب تک جیتا ہے انہوں نے جواب دیا تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور عداب بجا لائے پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بینیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے پھر کہا کہ اے میرے بیٹے خدا تجھ پر مہربان رہے تب یوسف نے جلدی کی کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے سو وہ اپنی کوٹھڑی میں جا کر وہاں رونے لگا پھر وہ اپنا موں دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدہ اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدہ کھانا چنا کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہت ہے اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب بار اپنی عمر کی بڑھائی اور چھٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا اور بنیامین کا حصہ ان کے پانچوں حصوں سے پانچ گناہ زیادہ تھا اور انہوں نے میں پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی پدائش چوالیس باب پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے اور ہر شخص کی نقدی اس کے بورے کے موں میں رکھ دے اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے موں میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا سب روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیے گئے وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا جا ان لوگوں کا پیچھا کر اور جب تُو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے تم نے جو یہ کیا سو برا کیا اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کہیں تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کریں بھلا جو نقدی ہم کو اپنے بوروں کے موں میں ملی اسے تو ہم ملک کینان سے تیرے پاس واپس لے آئے پھر تیرے آقا کے گھر سے چاندی یا سونا کیوں کر چرا سکتے ہیں سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے اس نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا سہی جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے گناہ ٹھہروگے تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا سو وہ ڈھوننے لگا اور سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی اور پیالا بنیامین کے بورے میں سے ملا تب انہوں نے اپنے پیرہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا اور یہودہ اور اس کے بھائی یوسف کے گھار آئے وہ اب تک وہیں تھا سو وہ اس کے آگے زمین پر گرے تب یوسف نے ان سے کہا تم نے یہ کیسا کام کیا کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے یہودہ نے کہا کہ ہم اپنے خدا مند سے کیا کہیں ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خدا مند کے غلام ہیں اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ تب یہودہ اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا اے میرے خدا مند ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خدا مند کے کان میں ایک بات کہے اور تیرا غزب تیرے خادم پر نہ بھڑکے کیونکہ تُو فیراؤن کی مانند ہے میرے خدا مند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے اور ہم نے اپنے خدا مند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بڑھا باپ ہے اور اس کے بھڑا پے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے اور اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے تب تُو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں ہم نے اپنے خدا مند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا پھر تُو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا مو نہ دیکھو گے اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خدا مند کی باتیں اس سے کہیں ہمارے باپ نے کہا پھر جا کر ہمارے لئے کچھ اناج مول لاؤ ہم نے کہا ہم نہیں جا سکتے اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا مو نہ دیکھیں گے اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا تم جانتے ہو میری بیوی کے مجھ سے دو بیٹے ہوئے ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھار ڈالا گیا ہوگا اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہ دیکھا اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا زامن بھی ہو چکا ہے اور یہ کہا کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گنہگار ٹھہروں گا اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا مو لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مسیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی پدائش پینتالیسوں باپ تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا اور وہ چلا چلا کر رونے لگا اور مسیبیوں نے سنا اور فیراؤن کے محل میں بھی آواز گئی اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں یوسف ہوں کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ اور وہ نزدیک آئے تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیج کر مصر پہنچوایا اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیج کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے کہ اب دو برس سے ملک میں کال ہے اور اب ہی پانچ برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو حل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بکیا زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا اور اس نے مجھے گویا گویا فیراؤن کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خدا وند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا سو تم جل میرے باپ کے پاس جا کر اس سے کہو تیرا بیٹا یوسف کہتا ہے کہ خدا کر تُو جشن کے علاقہ میں رہنا اور تُو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور تیرا مالو مطا یہ سب میرے نزدیک ہوں گے اور وہیں میں تیری پرورش کروں گا تاکہ نہ ہو کہ تجھ کو اور تیرے گھرانے اور تیرے مالو مطا کو مفلسی آد آئے کیونکہ کال کے ابھی پانچ برس اور ہیں اور دیکھو تمہاری آنکھیں اور میرے بھائی بنیامین کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ خود میرے موں سے یہ باتیں تم سے ہو رہی ہیں اور تم میرے باپ سے میری ساری شان و شوقت کا جو مجھے مصر میں حاصل ہے اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے سب کا ذکر کرنا اور تم بہت جلد میرے باپ کو یہاں لے آنا اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا اس کے بعد اس کے بھائی اس سے باتیں کرنے لگے اور فیراؤن کے محل میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں اور اس سے فیراؤن اور اس کے نوکر چاہ کر بہت خوش ہوئے اور فیراؤن نے یوسف سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہہ تم یہ کام کرو کہ اپنے جانوروں کو لاد کر ملک کینان کو چلے جاؤ اور اپنے باپ کو اور اپنے اپنے گھرانے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ اور جو کچھ ملک مصر میں اچھے سے اچھا ہے وہ میں تم کو دھونگا اور تم اس ملک کی امدہ امدہ چیزیں کھانا تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہے تم یہ کرو کہ اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے ملک مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے آؤ اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اور یوسف نے فیراؤن کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دیں اور زادے راہ بھی دیا اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا لیکن بنیامین کو چاندی کے تین سو سکھے اور پانچ جوڑے کپڑے دیئے اور اپنے باپ کے لیے اس نے یہ چیزیں بھیجیں یعنی دس گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے اور دس گدھیاں جو اس کے باپ کے راستہ کے لیے غلہ وہ چل پڑے اور اس نے ان سے کہا دیکھنا کہیں راستہ میں تم جھگڑا نہ کرنا اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کے کینان میں اپنے باپ یکوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے اور یکوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہی تھی بتائیں اور جب ان کے باپ یکوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھی تب اس کی جان میں جان آئی اور اسرائیل کہنے لگا یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے میں اپنے مرنے سے پیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں گا پدائش چھالیس بام اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیر سبا میں آ کر اپنے باپ ازہاق کے خدا کے لئے قربانیاں گزرانی اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا اے یاکوب اے یاکوب اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں اس نے کہا میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں مصر میں جانے سے نہ در کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا اور یوسف اپنے ہاتھ اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا تب یاکوب بیر سبا سے روانہ ہوا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یاکوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو پیراؤن نے ان کے لانے کو بھیجی تھی اور وہ اپنے چوپائوں اور سارے مالو اسباب کو جو انہوں نے ملک کینان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے اور یاکوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا اور یاکوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے ان کے نام یہ ہیں روبن یاکوب کا پہلو تھا اور بنی روبن یہ ہیں ہنوک اور پلو اور حسرون اور عود کرمی اور بنی شمون یہ ہیں یموئل اور یمین اور عودہ ورکین اور سہر اور ساؤل جو ایک کینانی عورت سے پیدا ہوا تھا اور بنی لابی یہ ہیں جیر سون اور کہات اور میراری اور بنی یہودہ یہ ہیں ایر اور اونان اور سیلا اور فارس اور زارہ ان میں سے ایر اور اونان ملک کینان میں مر چکے تھے اور فارس کے بیٹے یہ ہیں حسرون اور حمول اور بنی عشقار یہ ہیں تولہ اور فوہ اور یوب اور سمرون اور بنی زبلون یہ ہیں سرد اور ایلون اور یہ لیل یہ سب یکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان ارام میں لیہا سے پیدا ہوئے اسی کے بطن سے اس کی بیٹی دینا تھی یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار تینتیس ہوا بنی ید یہ ہیں سفیان اور حجی اور سونی اور اسبان اور ایری اور ارودی اور ارالی اور بنی آشر یہ ہیں یمنا اور اسوہ اور اسوی اور برہ اور سیرا ان کی بہن اور بنی برہ یہ ہیں حبر اور ملکی یہ سب یکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو زلفہ لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی لیہا کو دیا تھا ان کا شمار سولہ تھا اور یکوب کے بیٹے یوسف اور بنی امین راخل سے پیدا ہوئے تھے اور یکوب سے ملک مصر میں اون کے پجاری فوتی فر کی بیٹی آسنات کے منصی اور افرائیم پیدا ہوئے اور بنی بنی امین یہ ہیں بالے اور بکر اور اشبیل اور جیرہ اور نمان اخی اور روس موفیم اور خفیم اور ارد یہ سب یکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو راخل سے پیدا ہوئے یہ سب شمار میں چودہ تھے اور دان کے بیٹے کا نام ہشیم تھا اور بنی نفتالی یہ ہیں یسیل اور جونی اور یسر اور سلیم یہ سب یکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو بلہ لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا ان یکوب کے سلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے وہ اس کی بہوں کو چھوڑ کر شمار میں چھاسٹ تھے اور یوسف کے دو بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے سو یکوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر ستر ہوئے اور اس نے اور وہ جشن کے علاقہ میں آئے اور یوسف اپنے رکھ تیار کروا کر اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لئے جشن کو گیا اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا تب اسرائیل نے یوسف سے کہا اب چاہے میں مر جاؤں کیونکہ تیرا مو دیکھ چکا کہ تُو ابھی جیتا ہے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا میں ابھی جا کر فیرون کو خبر کر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کینان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں اور وہ چوبان ہیں کیونکہ برابر چوبائیوں کو پالتے آئے ہیں اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں پس جب فیرون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑک پن سے لے کر آج تک چوبائے پالتے آئے ہیں تب تم جشن کے علاقہ میں رہ سکوگے اس لیے کہ مصریوں کو چوبانوں سے نفرت ہے پدائش سنتالیس باب تب یوسف نے آ کر فیرون کو خبر دی کہ اور ان کا سارا معلومتہ ملک کینان سے آ گیا ہے اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقہ میں ہیں پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فیرون کے سامنے حاضر کیا اور فیرون نے اس کے بھائیوں سے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے انہوں نے فیرون سے کہا تیرے خادم چوپان ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے پھر انہوں نے فیرون سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں کیونکہ ملک کینان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپائیوں کے لیے چرائی نہیں رہی سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقہ میں رہنے دے تب فیرون نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آگئے ہیں مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے یہاں کے اچھے سے اچھے علاقہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے تو ان کو میرے چوپائوں پر مقرر کر دے اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فیرون کے سامنے حاضر کیا اور یعقوب نے فیرون کو دعا دی اور فیرون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے یعقوب نے فیرون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس ایک سو تیس ہیں میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے اور یعقوب فیرون کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا اور فیرون کے حکم کے مطابق رامسیس کے علاقہ کو جو ملک مصر کا نہائیت ذرخیص خطہ ہے ان کی جاگیر تہہرائیا اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک کے خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کینان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کینان میں تھا وہ سب یوسف نے اس گلہ کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا اور سب روپیہ کو اس نے فیراؤن کے محل میں پہنچا دیا اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کینان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس ہوتے ہوئے کیوں مریں یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو اور میں تمہارے چوپائے کے بدلے تم کو اناج دوں گا سو وہ اپنے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپائے کے بدلے اناج کھلایا جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداون سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا ہے اور ہمارے چوپائے کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداون ہو گیا ہے اور ہمارا خداون دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں پس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خریب لے کہ ہم فیرون کے غلام بن جائیں اور ہماری زمین کا مالک بھی وحی ہو جائے اور ہم کو بیج دے تا کہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فیرون کے بیچ ڈالا سو ساری زمین فیرون کی ہو گئی اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی کیونکہ فیرون کی طرف سے پجاریوں کو رصد ملتی تھی سو وہ بیچی تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فیرون کے نام پر خرید لیا ہے سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو اور فصل پر پانچ ہواں حصہ فیرون کو دے دینا اور باقی چار تمہارے رہے تاکہ کھیتی کے لیے بیچ کے بھی کام آئیں اور تمہارے اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے ہم پر ہمارے خداون کے کرم کی نظر رہے اور ہم فیرون کہ فیرون پیداوار کا پانچمہ حصہ لیا کرے سو فقت پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فیرون کی نہ ہوئی اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقہ میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی جائدادیں کھڑی کر لی اور وہ بڑے اور بہت زیادہ ہو گئے اور یاکوب ملک مصر میں سترہ برس اور جیا سو یاکوب کی کل عمر ایک سو تین تالیس برس کی ہوئی اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور دیکھ مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا اس نے جواب دیا جیسا تُنہے کہا میں ویسا ہی کروں گا اور اس نے کہا کہ تُو مجھ سے قسم کھا اور اس نے اس سے قسم کھائی تب اسرائیل اپنے بیتر پر سرہانے کی طرف سجدہ میں ہو گیا دائش اڑتالیس باپ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا تیرا باپ بیمار ہے سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرائیم کو ساتھ لے کر چلا اور یاکوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور یاکوب نے یوسف سے کہا کہ خدا قادر مطلق مجھے لوس میں جو ملک کینان میں اور بڑھاؤں گا اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دھوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں یعنی روبن اور شمون کی طرح افرائیم اور منصی بھی میرے ہی ہوں گے اور جو اولاد ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری چھہرے گی پر اپنی میراس میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نام زد ہوں گے اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستہ ہی میں جب افراد تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کینان میں وفات پائی اور میں نے اسے وہیں افراد کے راستہ میں دفن کیا بیتل ہم وہی ہے پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں میں ان کو برکت دوں گا لیکن اسرائیل کی آنکھیں بھڑا پہ کے سبب سے دھندلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر موں کے بل زمین تک جھکا اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرائیم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دہنے ہاتھ کے مقابل جو چھوٹا تھا اور بائیں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹھا تو منسی ہی تھا اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہام اور ازہاق نے اپنا دور پورا کیا وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا ان لڑکوں کو برکت دے اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہام اور ازہاق کا نام ہے اسی سے یہ نام زد ہوں اور زمین پر نہائیت کسرت سے بھڑ جائیں اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا ناخش ہوا اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تا کہ اسے افرائیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ ایسا نہ کر کیونکہ پہلوٹھا یہ ہے اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا اے میرے بیٹے مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی اور اس نے ان کو اس دن برکت بکشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے کر یوں دعا دیا کریں کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منصی کی مانند اقبال مند کرے سو اس نے افرائیم کو منصی پر فضیلت تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باب دادا کے ملک میں لے جائے گا اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں ادائش انچاس باب اور یاکوب نے اپنے بیٹوں کو یہ میں تم کو بتاؤ کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا اے یاکوب کے بیٹوں جمع ہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ اے روبن تُو میرا پہلوٹھا میری قوبت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے تُو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے تُو پانی کی طرح بے سبات ہے اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی کیونکہ تُو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا تُو نے اسے نجس کیا روبن میرے بچھونے پر چڑھ گیا شماؤن اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں اے میری جان ان کے مشورہ میں شریک نہ ہو اے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور وہ اپنی خدرائی سے بیلوں کی کونچیں کاتیں لانت ان کے غضب پر کیونکہ وہ تُن تھا اور ان کے کہر پر کیونکہ انہیں یاکوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراغندہ کر دوں گا اے یہودہ تیرے بھائی تیری مدد کریں گے تیرے بھائی تیری مدھا کریں گے تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگو ہوگی یہودہ شیر ببر کا بچہ ہے اے میرے بیٹے تُو شکار مار کر چل دیا ہے وہ شیر ببر بلکہ شیر نیکی طرح دبک کر بیٹھ گیا کون اسے چھیڑے یہودہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا جب تک شلوانہ آئے اور قومیں اس کی مطی ہوں گی وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ آلہ درجے کی انگور کے درخت سے باندھا کرے گا وہ اپنا لباس میں میں اور اپنی پوشاک آبے انگور میں دھویا کرے گا اس کی آنکھیں میں کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ رہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا اور اس کی حد صدہ تک پھیلی ہوگی اشکار مضبوط گدھا ہے جو دو بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے اس نے ایک اچھی آرامگا اور خوشنما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیغار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا دان راستے کا سانپ ہے وہ راہ گزر کا افی ہے جو گھوڑے کے اقب کو ایسا دستا ہے کہ اس کا سوار پچھار کھا کر گر پڑتا ہے اے خداون میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں جد پر ایک فوج حملہ کرے گی پر وہ اس کے دمبالہ پر چھاپا مارے گا آشر نفیظ اناج پیدا کیا کرے گا اور بادشاہوں کے لائک لذیظ اشیاء مہیا کرے گا نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے یوسف ایک پھلدار پودا ہے ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمہ کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں وہیں سے وہ چپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چکٹان ہے یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں وہ یوسف کے سر پر بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں سے جدہ ہوا نازل ہوں گی بنیامین پھارنے والا بھیڑیا ہے وہ صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا اسرائیل کے بارہ قبیلے یہی ہیں اور ان کے باپ نے جو جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی وہ بھی یہی ہیں ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا کہ میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو افرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا یعنی اس مغارہ میں جو ملک کینان میں ممرے کے سامنے مکفیلہ کے کھیت میں ہے جسے ابراہام نے کھیت سمیت افرون ہتی سے مول لیا تھا تا کہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے وہاں انہوں نے ابراہام کو اور اس کی بیوی سارا کو دفن کیا وہیں انہوں نے ازحاق اور اس کی بیوی ربکہ کو دفن کیا اور وہیں میں نے بھی لیہا کو دفن کیا یعنی اسی کھیت کے مغارہ میں جو تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیت لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا پدائش پچاس وان باب تب یوسف اپنے باب کے مو سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باب اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری اور اس کے چالیس دن پورے ہوئے کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں اور مصری اس کے لیے ستر دن تک ماتم کرتے رہے اور جب ماتم کے دن گزر گئے تو یوسف نے فیراؤن کے گھر کے لوگوں سے کہا اگر مجھ پر تمہارے کرم کی نظر ہے تو فیراؤن سے ذرا ارز کر دو کہ میرے باپ نے یہ مجھ سے قسم لے کر کہا ہے کہ میں تو مرتا ہوں تو مجھ کو میری گور میں جو میں نے ملک کینان میں اپنے لئے خدوائی ہے دفن کرنا اس لئے ذرا مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اور میں لوٹ کر آ جاؤں گا فیراؤن نے کہا کہ جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی ہے دفن کر سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا اور فیراؤن کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشاق اور ملک مصر کے سب مشاق اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقہ میں چھوڑ گئے اور اس کے ساتھ رت اور سوار بھی گئے سو ایک بڑا امبوہ اس کے ساتھ تھا اور وہ اتد کے کھلیان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے اور وہاں انہوں نے بلند اور دل سوز آواز سے نوحہ کیا اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے سات دن تک ماتم کرایا اور جب اس ملک کے باشندوں یعنی کینانیوں نے اتد میں کھلیان پر اس طرح کا ماتم دیکھا تو کہنے لگے کہ مصریوں کا یہ بڑا دردناک ماتم ہے سو وہ جگہ ایبل مصریم کہلائی اور وہ یردن کے پار ہے اور یاکوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لئے کیا کیونکہ انہوں نے اسے ملک کینان میں لجا کر ممرے کے سامنے مقفیلہ کے کھیت کے مغارہ میں جسے ابراہام نے افرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لئے اپنی ملکیت بنا لیا تھا دفن کیا اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لئے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلا لے سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنا صرف ٹیک دیا اور کہا دیکھ ہم تیرے خادم ہیں یوسف نے ان سے کہا مت درو کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تا کہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے اس لیے تم مت درو میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے اور یوسف ایک سو دس برس تک جیتا رہا اور یوسف نے افرائیم کی اولاد تیسری پش تک دیکھی اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں اور خدا یقینا تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہام اور ازحاق اور یاکوب سے کھائی تھی اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقینا تم کو یاد کرے گا سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا اور یوسف نے ایک سو دس برس کہو کر وفات پائی اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا